انشاءاللہ آج کا جو ہمارا دوسرا عنوان رہے گا وہ ہے قیامت کی چھوٹی نشانیاں حصہ دعا جس کا ایک حصہ پرسو ہو چکا ہے اور اس کے مقرر ہے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہاں پر آئیں اور اس عنوان پر روشنی دالیں جزاک اللہ ایڈوانا محمد عبدہو ورسولو وباد فین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور المحتثات ها و كل محتثة بدا و كل بدات زلالة و كل زلالة في النار و قال عزو جل في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللزین آمنوا تقو اللہ حقا تقاته ولا تموتون الا انتو مسلمون و قال یا ایوالناس تقو ربکم اللذی خلق من نفس واحدا و خلق منها زوجہا بث منهما رجالا کثیرا و نسا و تقو اللہ اللذی تسالون بی والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا و قال یا ایواللزین آمنوا تقو اللہ و قول قول صدیدن یسلح لکم عمالكم و یغفر لکم زنوبكم و من یتیر اللہ و رسوله فقد فاز فوض نظیما اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا ميد مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا ميد مجید رب شرح لصدری و یسر لعمری وحلو لغضتا من لسانی یقفه قولی و قال عزو جل في القرآن المجید القاری ملقاری و ما دراک ملقاری اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عزو جل کے لئے لائق و زبا ہے جو تمام جہنوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درد السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس دس روزہ اسلامی کانفرنس کے تیسری نشست میں جمع ہوئے ہیں اور جیسے کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ ہم انشاءاللہ عزیز آج آپ کے سامنے دوسری کڑی رکھنے کوشش کریں گے پہلی کڑی جو ہم نے قائمت کی چھوٹی نشانیاں علامت سغرہ وہ آپ کے سامنے رکھی اسی کی تسصل سلسلے میں کڑی میں آج دوسرا حصہ دوسری نشست ہے پارٹ ون اس کے حصے پہلے ہو چکا ہے جس میں ہم نے بہت ساری باتیں دیکھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت قیامت سے قریب جو چیزیں ظاہر ہوں گی جو عامال ظاہر ہوں گے جو کارنامے لوگ انجام دیں گے جو فتنی اور فساد مچیں گے جو برائی کا عالم ہوں گا یا جو ماحول کی اور موسم کی تبدیلیوں کے تعلق سے باتے آئی فتنے اور شر کی تعلق سے باتے آئی اور بہت ساری باتیں بہرحال میں نے ایک کے بعد ایک پیدر پر آپ کے سامنے رکھی تھی چھوٹی علامتوں میں اور کموں بیش پچھلی مرتبہ ہم نے کموں بیش تیس سے پیتیس کے قریب جو ہے چھوٹی علامتیں میں نے آپ کے سامنے بہر رکھنے کوشش کی تھی آج اس دوسری کڑی میں اس کے آگے کی چند علامتیں ہم دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے پھر ایک بار وہی وضاحت کو دھورا دیتا ہوں علامتیں خیامت جو ہوتی ہے یہ ایک طرح سے نشانیاں ہیں جن کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کہ خیامت قریب ہے یہ اچھی بھی ہو سکتی اور بری بھی ہو سکتی اس لئے کہ ورنہ ہوتا یوں ہے کہ بہت سے لوگ علامتیں خیامت کو صرف برا سمجھتے ہیں لہٰذا اگر کوئی بھی علامت ان کے سامنے جب پیش کی جاتی ہے تو وہ فوراً اس چیز کے طرف اس کام کے طرف لپک پڑتے ہیں اور اس شخص پہ الزام لگا دیتے ہیں ہاں دیکھو یہ تمہیں اس کے اندر فٹ ہو رہے ہو یہ تو تمہارے بارے میں بیان دیا جا رہا ہے نہیں خیامت کے علامتیں اور اچھی اور بری دونوں ہو سکتی یاد رکھی دونوں خسم کی ہو سکتی ٹھیک ہے جو باتیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ خراب ہے یہ بری ہے یہ گناہ ہے اگر وہ خیامت کی نشانی آ رہی ہے تو اس کا مطلب اس کا کرنا گناہ ہوا اور ایسی کوئی بات آ رہی ہے جو قرآن حدیث پر صحیح ہیں لیکن خیامت سے پہلے وہ زیادہ ہو جائیں گی خیامت سے پہلے وہ بڑھ جائیں گی خیامت سے پہلے اس کا ظہور ہوں گا تو اس کا مطلب وہ عمل گناہ کا باعث نہیں ہے لیکن خیامت سے پہلے ہو جائیں گا جیسے مثال کے طور پر ہم نے پچھلی بار دیکھا خیامت سے پہلے قتل و غارت گری عام ہو جائیں گی اور ہم جانتے ہیں قتل کرنا قتل و غارت گری کرنا شریعت نہیں ہے ایک برا فعل ہے ایک حرام چیز ہے بہت سخت گناہ ہے ایک انسان کی جان لینا تمام انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے تو یہ غلط چیز ہوئی لیکن خیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں کہ مال و دولت کی فروانی ہو جائیں گی مال و دولت ایک اللہ کی نعمت ہے اس کا استعمال صحیح ہے غلط دونوں ہوتا ہے تو مال کوئی خیامت کی جو ہے بری علامت میں سے نہیں مال و دولت کی فروانی ہوں گی لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گی تو اونچی عمارتیں قائمت کے قریب ہونے کی علامت ہے لیکن اونچی عمارتیں بنانا کوئی بری چیز نہیں ہے اس لیے کہ اگر کم جگہ میں اونچی عمارت کی بنیاد پر انسانیت زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے تو سہولت انسانیت کے لیے اس میں کوئی خباحت نہیں ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو بہرحال علامت قائمت اچھی اور بری دونوں ہوتی ہے تو ہر چیز کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ علامت قائمت مطلب یہ بری ہی ہوں گی تو آئیے اس دوسری کڑی میں کچھ اگلی نشانیاں آگے کی وضاحتیں کچھ رکھنے کوشش کروں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قائمت میں سے بیان کی ہے اور علامت صغرہ چھوٹی علامت میں سے بیان کی ہے انہی چھوٹی علامت میں کئی علامتوں کے علاوہ ان علامتوں کا بھی تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور فرمایا کہ قائمت سے پہلے رومیوں کی کسرت ہوں گی اور عربوں کی قلت ہوں گی قائمت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روم اور روم سے مراد یاد رکھی جب بھی حدیث میں تذکرہ آتا ہے تو روم سے مراد یوروپ ہوتا ہے اور یوروپ کی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ پھر چاہے وہ یوروپ میں بستے ہو یا پھر امریکہ میں بستے ہو یا دنیا میں کئی اور بستے ہو اگر وہی لوگ ہے تو یہ رومی ہیں تو آپ نے فرمایا قرب قیامت قیامت سے پہلے رومیوں کی کسرت ہوں گی اور عربوں کی قلت ہوں گی صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوں گی تو اس وقت عیسائیوں کی کسرت ہوں گی یہ روایت کے تعلق سے واقعی یوں آتا ہے کہ جو ہے ایک صحابی رسول نے ایک مرتبہ عمر بن آس رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بیان کیا اور کہا کہ قیامت سے پہلے عیسائیوں کی کسرت ہوں گی مطلب رومیوں کی کسرت ہوں گی یا عیسائی علیہ السلام کے ماننے والوں کی کسرت ہو جائیں گی جب یہ بات عمر بن آس رضی اللہ عنہ کے سامنے اس صحابی نے کہی تو حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ فرمایا خیال کیجئے آپ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ صحابی نے صرف یہ کہا کہ عیسائیوں عیسائی جو ہے تعداد میں بڑھ جائیں گے تو عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خیال کیجئے آپ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہے آپ اس طرح سے بات کہہ رہے ہیں تو پھر وہ صحابی نے آگے فرما اور کہا خیال کیجئے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے مطلب میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ عربوں کی قلت ہوں گی اور عیسائیوں کی کسرت ہوں گی تو میں دل سے تھوڑی کہہ رہا ہوں یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہو سنا ہے تو عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر تو یہ برحق بات ہے پھر تو یہ درست ہے لیکن صحابہ کا کیسا موقع تھا اور کیسا مزاج تھا جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ثابت شدہ آ جائے پھر اس کے آگے ان کا کچھ نہیں ہوتا تھا تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر تو یہ بات درست ہے پھر اس معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تو یہ برحق ہے اور اس کا سبب عیسائیوں کی چار خوبیاں ہو سکتی ہے تو عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا اور کہا کہ اگر تم یہ بات جو کہہ رہے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے تو یہ جو بات تم کہہ رہے ہو یہ اس لئے ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں کے اندر چار خصوصیتیں چار خسلتیں ہوتی ہے اور پھر عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے ایک بہترین بیورہ ایک بہترین انالیسس اپنا پیش کیا اگر اس انالیسس کو آج ہم سمجھ پائے تو بہت زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بہت زیادہ چیزوں میں جہاں ہم آج کوتہیاں برت رہیں ان فیلڈز کو ان باتوں میں اپنی اصلاح کر سکتے ہیں آن در کی اور یہ وہی باتیں جو اسلام نے سکھا ہے لیکن افسوس ہم بھول گئے ہو اور عیسائیوں نے اس چیز کو لے لیا تو عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بجا ہے اور ہو سکتا ہے یہ چار خوبیوں کے وجہ سے شاید عیسائی عربوں سے زیادہ ہو جائے تعداد میں اور پھر عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا اور عمر بن آس رضی اللہ عنہ کا انالیسس جسو کہیں گے کسی چیز کا تجربہ جو کہیں گے یہ کوئی معاملی تجربہ نہیں تھا آپ دور جہالت میں بھی خوریش کے سفیر تھے انٹرنیشنل ڈپلومیٹ اور بیروکرائٹ تھے آپ تمام خوریش کے بیرون ملک معاملات کو سمالتے بڑے بڑے شہانوں سے آپ کی پہچان تھی آپ کی تعلقات تھے بہت آقل بہت سمجھدار بہت دانا بہت ہوشیار تھے دنیا کی معاملات جانتے تھے اور اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بھی کی اور جب یہ اسلام لائے تو کہا میں یہی تو سوچ رہا تھا کہ اتنا آخل من آدمی اسلام سے دور کیسا رہا حج تک اللہ تم اتنے ہنشار عمر اتنے دن اتنے ہنشار اتنے دانا ہوں اور تم اسلام سے دور کیسے رہیں تو کہا اللہ کے رسول بس ہو گیا ہو اور جب یہ ایمان لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا چونکہ یہ اکیلے ایمان نے لائے تھے سب سے خیمتی خزانیں ہمارے سامنے لاکر ڈال دی سب سے بہتین لوگ مکہ کے آج ہمارے پاس آگئے تو یہ وہ شخصیت ہے یہ کہتے ہیں کہ چار چیزیں ہو سکتی ہیں جس وجہ سے عرب کم ہو جائیں گے اور عیسائی زیادہ ہو جائیں گے اور فرماتے ہیں ان میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں فرمایا پہلا یہ لوگ میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد نیاحت سرت کی حالت میں اپنی حالت کو درست کرتے ہیں ان لوگوں کی پہلی خصوصیت یہ ہے ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ عربوں سے زیادہ ہو جائے کہ اگر یہ میدان جنگ سے بھاگتے ہیں تو بھاگنے کے بعد بہت خاموشی سے تھنڈے انداز سے یہ اپنے آپ کو پھر تیار کر لیتے ہیں دوسرے جنگ کے لئے بہت سرت سرت کہتے ہیں تھندک کو خاموشی سے کسی کام کرنے تو کہاں ان کی خصوصیت یہ ہے پہلی کہ یہ جب جنگ سے پلٹتے ہیں تو جنگ سے اس لئے بھاگتے ہیں کہ ان کا کوئی منصوبہ ہوتا ہے پھر یہ جاتے ہیں تو کہاں پہلی چیز یہ کہ یہ جب جنگ سے پلٹتے ہیں پیڑ دکھاتے ہیں تو خاموشی سے اپنے آپ کو پھر اگلی جنگ کے لئے تیار کر لیتے ہیں اور اپنی حالت کو صدار لیتے ہیں دوسری فرماتے ہیں یہ لوگ مسکین ضعیف فقیروں کے ساتھ بہترین رویہ رکھتے ہیں یہ لوگ مسکین فقیر اور ضعیف کے ساتھ بہترین رویہ رکھتے ہیں اور مسکین سے مراد وہ شخص جو مانگتا نہیں ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے فقیر سے مراد وہ شخص جس کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ مانگتا ہے اور ضعیف سے مراد اپنے سماج کے کمزور طبقات کا خیال رکھتے ہیں جس میں بوڑھے یتیم لاوارس بچے عورتیں بیوائیں مسکین اس کے ساتھ جو بیمار سمجھے تنگ دست ضعیف عربی میں کہتے ہیں کمزور کو یہ الگ بات ہے اردو زبان میں ضعیف کے مطلب بڑھا ہوتا ہے چونکہ بڑھا بھی کمزور ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں ضعیف کہتے ہیں تمام ان لوگوں کو جو کمزور ہو جسمانی کمزور ہی رکھتے ہو مالی کمزور ہی رکھتے ہو تو کہاں دوسری خصوص دیہ ہو سکتی ہے جس وجہ سے آگے بڑھ جائے یہ سوشل کاؤز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں انسانیت کے اور ضعیف مسکین فقیروں کی بہترین یہ مدد کرتے ہیں کتنا بہترین خواہ کا آپ نے کیجئے آج آپ انداز لگائی ہے ہمارے صورتحال اور عیسائیوں کی صورتحال آج ہمارے پاس ضعیفوں کی مدد مسکینوں کی مدد مسافروں کی مدد کمزونوں کی مدد کے لئے کوئی سسٹم ہے اسلام کے پاس ہے میں بھی اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں مسلمان اور عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں تو آپ اسلام سے کمپیرمیت کیجئے اسلام سے معزنہ مت کیجئے میں ایک خومیت کی بات کر رہا ہوں ایک خوم اور دوسری خوم کی بات کر رہا ہوں کوئی نظم ہے اسلام کے پاس زکاة کا نظم ہے اسلام کے پاس تمام چیزوں کا نظم ہے وہ ایک الگ شک ہے لیکن کیا ہمارے پاس کوئی نظم ہے آج ہوتا تو حال تو یہ ہے کہ ہمارا ضعیف ان کے ارگنیزیشن سے منفیٹ اٹھا رہا ہے ہے نا حالہ دی آپ نے کبھی دیکھا ہوں گا کہ ہمارے محلے کا ایک ضعیف ضعیف انسان سمجھ لیجئے معذور ہے پیرہات نہیں ہے وہ ہمارے علاقے میں ہوتا ہے اور امت مسلمہ کوئی غریب اور خلاش قوم نہیں الحمدللہ لیکن اس کے پاس ایک ویلچیر ہوتی ہے جو وہ اپنے پیسوں سے خرید نہ پاتا ہے اور ویلچیر پر کسی ایسی تنظیم کا نام ہوتا ہے جس کو دیکھ کر ہم کو ابھی شرم تو نہیں آتی ہے لیکن یقینا جو باغ غیرت انسان از اس کو شرم آتی ہے کہ میرے سماج کا ضعیف اور مدد کوئی اور کرتا ہے جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی حدیث میں یوں وزاد کیوں کہا تمہیں تمہارے کمزوروں اور ضعیفوں کے وجہ سے رسک دیا جاتا ہے کہا یہ ضعیفوں کی بڑی مدد کرتے ہیں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں کمزوروں کی مدد کے لئے کھڑے ہیں مانگنے والوں کی مدد کرتے ہیں اور آج دیکھیں ہم سوشل کاؤز میں کہاں تک یہ قوم جا پہنچی ہے اور آج ہمارا تو یہ آل ہے کہ ایک چھوٹا سا ہمارے علاقوں میں جہاں غریب ایک بڑی بستی ہے وہاں ایک سوشل کاؤز کے لئے چھوٹا سا پالی کلینک بھی نہیں ہے پالی کلینک سمجھتے ہیں بیمار ہو جائے تو جا کر بھرم پٹی کرنے کا بھی کوئی دارہ نہیں ہے اور یہاں تو انہوں نے یہ حل کر دیا کہ قوموں کے لئے راستے بنا دیئے سکول بنا دیئے کالیج بنا دیئے اسپتال بنا دیئے کیا ضرورت ہے آپ کو ہم مدد کے لئے آپ کے تیار ہیں ارے آپ کے علاقوں میں صرف زلزلہ طوفان مصیبت کوئی چیز تو ہنے دیئے سب سے پہلے یہ پہنچ جاتے آپ کی مدد کے لئے مسکینوں کی مدد کمزور اور ضعیفوں کی مدد فقیروں کی مدد تو کہا دوسری وجہ یہ ہو سکتی تیسرا فرماتے اور کہتے ہیں یہ لوگ فتنے کے وقت جذباتی نہیں ہوتے بلکہ تحمل اور بردباری سے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں ان کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی ہنگامی حالت میں کسی فتنے کی حالت میں جذبات سے کام نہیں لیتے ہیں بلکہ معاملے کو بہت تھنڈے ذہن سے اس کا پورا جائزہ لیتے ہیں اور جائزہ لینے کے بعد جوابی کار بھی کرتے ہیں اور یہ بات تو بہرحال مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہمارا احتجاج جو ایک آزاد ملک میں ایک دیموکرٹی کنٹری انڈیا ایک آزاد ہندوستانی جمہوریت میں اپنے حق ماننے منوانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کبھی ہمارے جلوس کو دیکھ لیجئے اور کبھی ان کے جلوس کو دیکھ لیجئے کبھی ہمارے جذبات کو دیکھ لیجئے کبھی ان کے جذبات کو دیکھ لیجئے اندازہ لگائیے نہ آپ کبھی اس کو کبھی سوچئے تو کہا یہ خام جذباتی نہیں ہوتی ہے اگر کوئی فتنہ ہوتا ہے تو بہت سمجھدادی سے بہت حلم کے ساتھ بہت بہتین انداز سے اس کا جائزہ لیتے ہیں پہلے اور جائزہ لینے کے بعد کاروائی کرتے ہیں اس بات کی ہم سب گواہی دیں گے کہ آج ہم ایک بڑی امت ہونے کے باوجود بھی ایک جو ہے جس کو ہم کہیں گے ایک ارگنائز امت نہیں ہے ہم صرف جذبات کا معاملہ ہے آیا توفان کڑکی بجلیاں ہوئی بارش بہا نالا بہا بڑی ندی بھائی لیکن اگلے دن آئے تو ہاں کچھ بھی نہیں تھا اس لیے کہ وہ تو کل توفان تھا تو معاملہ ختم ہو گیا لیکن عیسائیت یا دوسری خاموں کا معاملہ یہ کہ ایک بہتی نہر ہے جس کے پاس اب جب بھی آئی کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ تو اچانک آنے والا توفان اور بارش بہت زیادہ بھی ہو تو بہے گر چلے جاتی فائدہ کیا ہوتا ہے لیکن اگر ایک چھوٹا سا جھرنہ جو مسلسل بہتا رہتا ہے انسانیوں سے زیادہ فائدہ اٹھاتی سوچ سمجھ کرتے سوچ بیچار کے ساتھ پھر کام کرتے وہ جذباتی نہیں ہوتے یہ ہو سکتا تیسری ان کے خصوصیت اس وجہ سے جو ہے ایسا ہو جائے اور چوتہ فرماتے ہیں چوتی اور نہایت امدہ خوبی یہ ہے کہ یہ بادشاہوں کے ظلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ روکنے والے لوگ ہیں یہ بادشاہ اگر ظالم ہو جائے حکومت یہ اگر ظالم ہو تو یہ سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لئے ہے نا یہ چار خصوصیت بتائی ہو سکتا ہے یہ خصوصیت وجہ بنے کہ یہ ہم عربوں سے زیادہ ہو جائے تو خیامت سے پہلے ایک چھوٹی علامت یہ ہے عربوں کی قلت اور رومیوں کی کسرت ہو جائیں اسی طرح خیامت کی ایک علامت جو حدیث میں آتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ یہ ہے اور آپ نے فرمایا ایسی بارش جس سے مٹی اور پتھر کے گھر نہ بچ سکیں گے مطلب خیامت سے پہلے ایسی بارش ہوں گی جس بارش کے اندر مٹی اور پتھر سے بنے جو ہے گھر اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے آپ نے فرما کہا خیامت اس وقت تک خیام نہ ہوں گی جب تک آسمان سے ایسی بارش نازل نہ ہو جس سے مٹی اور پتھر کے گھر بچ نہ سکیں گے البتہ بالو سے بنے ہوئے خیامیں اس بارش سے بچ جائیں گے بالو سے بنے ہوئے خیامیں اس بارش سے بچ جائیں گے مطلب خیامت سے پہلے ایسی بارش ہوں گی جس سے مٹی اور پتھر کے گھر بچ نہیں سکیں گے ہاں جو خیامیں ہوتے ہیں نا جو جانوروں کی چمڑی سے بنتے ہیں اس کی جل سے بنتے ہیں جو بالو سے بنتے ہیں وہ بچ جائیں گے ٹینڈ سے جس کو بلیں گے لیکن امارتیں بچیں گے نہیں اس بارش سے واللہ والم یہ بارش کیا ہوں گی یہ بارش ایسی کیوں ہوں گے جس کے وجہ سے ایسا ہوں گا کہ مٹی اور پتھر تو برداشت نہیں کر پائیں گے لیکن خیمے ہو جائے یا لیدر جس کو بلیں گے یا بالوں سے بنیوی چیزیں بچ جائیں گی لیکن یہ ہو سکتا ہے زمین کی سطح اتنی نازک اور نرم ہو جائے کسرت بارش سے کی مارتیں ڈھہ جائیں گی لیکن ٹینڈ جو ہوتے ہیں اڑھے نہیں سکتے آسانی سانا چونکہ بہت ہلکے پلکے ہوتے ہیں لیکن اگر ایسی بارش ہوں گی خیمت سے پہلے یا بارش کا ایک سلسلہ ہوں گا جس پتھر اور مٹی کے گھر نہیں بس سکیں گے ہاں بالوں سے بنے ہوئے خیمیں ٹینڈس جو ہوتے ہیں وہ بس سکتے ہیں اس سے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور بیان کیا فرمایا کہ لوگوں میں موٹاپے کی کسرت ہو جائیں گی خیمت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ نے حدیث میں یوں فرمایا صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا کہا میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے پھر ان لوگوں کا دور امدہ ہوں گا جو میرے بعد آئیں گے اور پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے پھر ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو گواہی طلب نہ کیے جائیں بغیر بھی گواہی دیا کریں گے مطلب آپ سے گواہی نہیں مانگی جائیں گے پھر بھی کھڑے ہو جائیں گواہی دینے کے لیے میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں تو گواہی کے لیے تیار ہو جائیں گے بغیر انہیں دعوت دیے کہ وہ گواہی کے لیے تیار ہو جائیں گے وہ خیانت کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کیا جائیں گا وہ جھوٹے ہوں گے جھوٹے گواہ اور آج ہم سب جانتے ہیں جھوٹی گواہی دینے کا تو یہ حال ہے کہ آپ کسی کوٹ کچھری کی باہر چلے جائے اور کہے کہ بھائے کچھ گواہ چاہیے مجھے کوئی بھی کیس ہو آپ کئی لوگ مل جائیں گے کہ میں گواہی دوں گا کون سا کیس ہے اس کے اعتبار سے گواہی کے چارجس ڈیفرنٹ ہوں گے اور کبھی تو یہ حال ہے کہ آپ صرف چلے جائیں گے بھائی کیا معاملہ ہے میں کر دیتا ہوں کیا معاملہ ہے میں گواہی دینے کو تیار ہوں بغیر مانگے گواہی دی جائیں گے جھوٹی گواہی ہوں گی وہ پھر آگے فرماتے ہیں وہ نظر تو مانیں گے مگر اس کو پورا نہیں کریں گے اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائیں گا تو اس حدیث میں جو باتیں آ رہی ہیں بغیر مانگے لوگ گواہی دیں گے اور موٹاپے کا عام ہونا لوگ موٹے ہو جائیں گے اس سے جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے چونکہ مال و دولت کی فراوانی ہم کی خیامت سے پہلے اور ظاہر سی بات ہے انسان موٹا تب ہی ہوتا جب مال و دولت کی فراوانی ہوں کھانے پینے کی فراوانی ہوں یقینا ہر بار موٹاپے کا تعلق غرص کھانے سے نہیں ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اکثر اس کا تعلق کھانے پینے اتمنان ذہنی سکون سے ہوتا ہے کہ انسان ذہنی سکون میں آ جائے اتمنان میں آ جائے فکریں کم ہو کھانے پینے کو اچھی غزائیت ہو تو صحت بڑھ جاتی ہے ہوتا ہے نا بہت سے لوگ نکاح کے بعد صحت مند ہو جاتے ہیں نکاح سے پہلے دبلے پتلے ہوتے ہیں ہوتا ہے نا کیوں کہ سکون اتمنان میں ہو گئے نفسیاتی خواہشات پوری ہو رہی ہے تو پھر دائر سی بات ہے صحت اچھی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی تجارتیں اچھی چلتی ہیں تو وہ صحت مند ہو جاتے ہیں اس لیے کہ تجارت سے فکر کچھ نہیں ہے تو پھر سوچنا کچھ نہیں ہے تو بہلا صحت اچھی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو اللہ مال و دولت کی فراوانی دیتا ہے تو کھاتے پیتے ہیں اور اس وقت سے اللہ سبحانتہ صحت ادا فرما دیتا ہے نا تو موٹاپے کی کسرس سے علماء لکھتے ہیں پہلی تو یہ بات کہ مال و دولت کی فراوانی ہوں گی تو لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے دوسرا وہ لکھتے ہیں کہ کام اتنا کم ہوں گا ہو سکتا ہے جس کے ویسے کام کرنا نہیں پڑھیں گا تو آدمی موٹا ہو جائیں گا اور آج کل سہولتیں کتنی ہیں ایک زمانہ تو لوگ جھاڑو دیتے تھے اور مسالہ پیستے تھے اور آٹا پیستے جاتا تھا اور کیا کچھ نہیں ہوتا تھا اندازہ لگائی نا آج کیا معاملہ ہے چیزیں سب تیار ملی بھی ہے گھر میں لانا ہے اور ملانا بھی نہیں ہے آٹا مشین گون دیتی ہے مکسر مسالہ پیست دیتا ہے اور فلاں چیز فلاں کر دیتی ہے ڈش واشر کے اندر برتن دھل جاتے ہیں اور واشنگ مشین کے اندر کبرے دھل کر نکل جاتے ہیں ہو سکتا تھوڑے دن میں انسان اور ایسا ہوتا بھی انسان کھڑے ہو جائے مشین اس کو بھی نھلا کر باہر نکال دے اس کا معاملہ ہوں گا تو کتنی آسان زندگی ہو جائیں گی اس کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے ویسے کار واشرز بھی ہوتے ہیں انسان کو بھی دھونے والی مشینیں ہیں لیکن وہ ابھی اتنی پرفیکٹ نہیں ہے کہ مکمل دھو سکے لیکن ہوتی ہے آپ اندر جائی کھڑے ہو جائی وہ مختلف جگہ خوش شاور اوپر نشی حلطہ ہے آپ کو صرف ملنا ہے اور معاملہ ختم تو مطلب مشینیں عام ہو جائیں گے جس سے کام کم ہو جائیں گا اور انسان سکون میں آ جائیں گا سکون میں آ جائیں گا تو موٹا ہو جائیں گا ٹھیک ہے یا پھر ایک خوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے لوگ بے فکر ہو جائیں گے تمام چیزوں سے کوئی فکریں نہیں ہوں گی ان کو اور بیماری کی شکل میں موٹا پا ہوں میں آ جائیں واللہ ہوا عالم اللہ بہتر جانتا اس کا کیا معنی لیکن تمام معنی بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر تو فرمایا کہ جھوٹی گوائی بغر قلب کی گوائی اور صحت موٹا پا بھرہ لفظ حدیث میں صحت کا لفظ نہیں موٹا پا عام ہو جائیں گا اوبیسیٹی جس سے کہتے ہیں عام زمان میں عام ہو جائیں گا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیامت کی چھوٹے نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان سے بارش تو ہوں گی لیکن پیداوار نہیں ہوں گی اور یہ زمانے سے ہم بھی کچھ حد تک گزر رہے ہیں گزر رہے ہی نہیں گزر رہے کبھی بارش نہیں ہوتی ہے تو پیداوار نہیں ہوتی ہے ہوتی ہے تو اتنی ہوتی ہے تو پیداوار نہیں ہوتی ہے تو یہ بھی تیک عذاب کی خسمی ہے کہ بارش کا ہونا یہ رحمت ہے بلکہ اللہ جس خون سے راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور ہمارے لکھتے ہیں بارش بھی ایسی وقت برزاتا ہے کہ جب ان کو تکلیف نہ ہو ایک دم بلکہ ایسی سہولت کے ساتھ بینہ تکلیف کیا وہ کام کر لے ہے نا سہولت دیتا ہے اللہ رب بلید لیکن آج ہم دیکھتے بارش ایک تو ہوتی نہیں ہے اگر ہوتی ہے تو پھر کبھی اتنی ہو جاتی ہے کہ جہاں بارش نہ ہونے سے سبزی سو روپے کلو تھی بارش زیادہ ہونے سے دو سو روپے کلو ہو گئے مطبع ہونا بھی نقصان دے اور نہیں ہونا بھی نقصان دے تو کہا خیامت سے پہلے ایسی حالات آئیں گے بارش تو ہوں گی لیکن فصلے نہیں آئیں گی نقصان دے ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرما رہیوں کہیے مسلط احمد کی روایت آپ نے فرمایا خیامت اس وقت تک خائم نہ ہوں گی جب تک کہ لوگوں پر موصلہ دھار بارشیں نہ برسائی جائیں گی مگر زمین کچھ نہیں اگائے گی بارش تو بہت ہوں گی پانی کی تو قلت نہیں ہوں گی لیکن زمین سے کچھ اگیں گا نہیں اور ہم بھی جانتے ہیں بارش کا ہونا تو باعث سے رحمت ہے لیکن اگر ایک کھیت پر کنٹینیو بارش ہی ہوتے رہیں تو کیا پیداوار ہو سکتی ہے اس کو بارش لگتی ہے دھوب لگتی ہے سردی لگتی ہے جو لوگ کھیتی کرتے ہو جانتے ہیں بارش کے بعد کڑی دھوب کے کیا فائد ہے اور کڑی دھوب کے بعد کڑی سردی کیا فائد ہے کتانا موٹا ہوتا ہے وزنی ہوتا ہے جبکہ بارش بائے سے فائدہ ہوتی رہے گی وہ نقصان دے ہو جائیں گی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیامت کی چھوٹی نشانی میں ایک نشانی ہے فرمایا دریائی فرات دریائی فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوں گا دریائی فرات اس کو ایوفریٹس کہتے ہیں انگلی زبان میں ایوفریٹس جو ایک بہت لمبی ندی ہے جو ترکی سے ہوتے ہوئے شام سے پورا گزرتے ہوئے عراق سے نکلتے ہوئے جو ہے جو ہے عربین سی کے اندر جو ہے وہاں جا کے ختم ہوتی ہے بہت بڑی ندی ہے درکی دنیا کی بڑی ندیوں میں ایک نیل اور یہ جو ہے فرات جیسو کہتے ہیں ایوفریٹس جیسو کہتے ہیں بہت بڑی ندی ہے تو کہا دریائے فرات سے جو ہے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوں گا دیکھ اور حدیث کے الفاظ نہیں ہوئے آپ نے فرمایا خیامت اس وقت تک خائم نہ ہوگی جب تک فرات سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے لوگ اس کے سونے کے لئے جنگ کریں گے لوگ اس کے سونے کے لئے جنگ کریں گے اور آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں چاہے آج ہم سونے کا سکھہ استعمال نہیں کرتے ہیں چاندی کے سکھے استعمال نہیں کرتے ہیں اور حالات تو یہ ہے کہ سونا کوئی ہماری کرنسی کا کوئی آج کل میار بھی نہیں وہ کوئی بیک فورس بھی نہیں ایک زمانہ تھا سونے کے سکھے جمع کر کے حکومتوں نے لوگوں کو جو ہے ایک ٹینڈر دیا تھا کہ بھائی یہ ٹینڈر بتاؤں گے تو وہ سونے کا سکھہ تمہیں واپس مل جائیں گا جس کو نوٹ کہتے ہیں وہ کرنسی نوٹ کے نام سے آج ہم بولتے ہیں نوٹ بولتے ہیں کہ کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے دھارک کو اس کاغس کے تکلے لانے والے کو اتنا اتنا ہے کہ بدلے میں دیا جائیں گا سو، بیز، دس جو بھی بہرحال خیمتیں ہوتی ہیں تو وہ سونے کے پیچھے ہوتا تھا سونے سے جڑیوی کرنسی کی آج تو وہ سٹینڈر نہیں گولڈ سٹینڈر نہیں لیکن کہیں نہ کہیں آج بھی ہماری کرنسی کا تعلق سونے اور گولڈ سے ہی ہوتا یاد رکھی گولڈ کے فلکچویشن سے ہماری کرنسی کا فلکچویشن آتے رہتا یاد رکھی ٹھیک ہے لہٰذا لیکن سونے کا معاملہ یہ ہے کہ سونا کم اور زیادہ نہیں ہوتا اس کا ویلیو وہی ہوتی ہے لیکن ہماری جو نوٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو گھٹتی اور بڑھتے رہتی یاد رکھی بہرحال تو کہا قیامت سے پہلے دریہ افراد سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوں گا اب بہرحال زاہر ہونے کی کیفیت علماء لکھتے ہو سکتا سوک جائے تو سونے کا پہاڑ دیکھ جائیں گا جو نیچے دباوا ہوں گا یا دوسری شکل یہ ہے کہ بالکل ظاہر ہوں گا نکل جائیں گا کسی وجہ سے یا کوئی زلزل آنے سے پھڑ جائیں گا اور سونا نکل آئیں گا تو آپ نے کہا سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جائیں گا لوگ اس کے سونے کے لئے جنگ کریں گے اس سے پتہ چلتا ہے آج بھی چاہے ہم سونا استعمال نہیں کرتے سونا آج بھی بیک میں کہیں نہ کہیں وہ ہمارے کرنسی کو سپورٹ کرتا ہے لیکن خیامت سے پہلے تو بڑی اہم چیز ہو جائیں گے اس لئے کہ آج بھی آپ اور ہم جانتے ہیں اگر کوئی ملک میں جنگ ہو جائے جنگ ہونے کے بعد جس چیز کی ویلیو اگر نہیں بدلتی ہے تو وہ صرف گولڈ ہوتا ہے یاد رکی باقی کرنسی کی کیا ویلیو ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں ایراک وار ہوا ایراک میں جنگ ہوئی خلیج میں جنگ ہوئی ایراک کی کرنسی لوگوں نے تھیلوں پر بیچی بمپے ملا کر کیونکہ کوئی اس کی ویلیو نہیں باپی تھی جو ہے عالمی جنگ اول یا عالمی جنگ دوم ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جرمانی جب ہارا تو ہسٹوریکل فگرز ملتے ہیں کہ تینتیس ہزار روپے میں ایک کپ چاہے ملتی تھی کیونکہ نوٹوں کی ویلیو گر جاتی ہے آدمی ڈھیر بھی لائے تو کوئی کہیں گا اس کی کیا ویلیو آیا کیا وہ ہو رہا ہے لیکن گولڈ اپنی ویلیو کبھی نہیں چھوڑتا ہے تو لوگ اس کے لئے جنگ کریں گے حکومتیں اس کے لئے جنگ کریں گے آرگنائزیشنز لوگ انسان سب اس کے لئے جنگ کریں گے لڑیں گے اس کے نیچے اس کے نتیجے میں جو ہے 99 فیصد لوگ قدل ہو جائیں گے اتنا شدید یہ جنگ ہوں گی اس سونے کے لئے کہ اگر سو لوگ لڑنے جائیں گے تو 99 مارے جائیں گے 99% ڈیتھ ہو جائیں گے مطلب جو لوگ وہاں لڑنے پہنچیں گے اتنا شدید لڑیں گے اتنا ماریں گے ایک دسرے کو کہ 99 فیصد میں مرکھب جائیں گے پھر آپ نے فرم ختل ہو جائیں گے ان میں ہر شخص کو یہ توقع ہوں گی کہ شاید یہ مجھے ہی ملیں گا ہر شخص یہی سونسے آیا ہوں گا شاید یہ مجھے ہی ملیں گا اور ہم سب جانتے گولڈ رش ایک ٹرم ہے جو استعمال ہوتا ہے انگلیش میں کہ جہاں بھی سونا نکلتا ہے لوگ بھگنا شروع کرتے ہیں اور وہاں زمینات خریدتے ہیں اور سونا ڈھونتے ہیں نکالتے ہیں تو یہ تو پہاڑی ظاہر ہو جائیں گا تو دنیا اور خومیں اور حکومتیں لڑ پڑیں گی کیونکہ یہ ہمارے پاس آ جائے ایسی شدید جنگ ہوں گی کہ 99% لوگ اس جنگ میں مارے جائیں گے اور ایک روایت میں یہ کہا جو اس موقع پر موجود ہو اسے چاہیے کہ اس میں سے کچھ نہ لے اگر ملے بھی تو کچھ نہ لے چھوڑ دے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدایت دی کہ اگر کوئی وہاں رہے تو میں ہدایت کر رہا ہوں کہ اس میں سے کچھ حصہ نہ لے اس لیے کہ اس میں خیر نہیں ہوں گا اب دیکھیں نینے نو فیصد مارے جائیں گے ہر آدمی تکے پہ جا رہا ہے مجھے شاید مل جائیں گا اور امید سے جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے تو آپ نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی مہا ہو تو اس میں سے لینے کی کوشش نہ کرے کوئی بھی حصہ اس کو جانے دے اس کو چھوڑ دے کوشش لینے کی کوشش نہ کریں اسی طرح اسی کی تعلق سے ایک اور روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ابی بن قعب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے یہ صحیح مسلم کی دیا آپ نے فرمایا لوگ ہمیشہ دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے گردنیں جو ہے فساتے رہیں گے مطلب دنیا کا مال حاصل کرنے کے ایک دوسرے کو غلط طریقے سے مال لوٹتے رہیں گے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ قریب ہے کہ دریائے فراز سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر کر دیں جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کے جانب دوڑ پڑیں گے جب وہاں پہنچ چکے ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو سونہ لینے کی کھلی چھوٹ دے دی تو سارا کا سارا سونہ وہ یہاں سے وہ لے جائیں گے پھر وہ اس مال کے حصول کیلئے آپس میں لڑیں گے اور فرما لڑ پڑیں گے اس لڑائی کے نتیجے میں سو میں سے 99 انسان ختل کر دیے جائیں گے مطلب وہاں لوگ جمع ہوں گے جو وہاں ہوں گے وہ بلیں گے ہم دوسروں کو نہیں لینے دیں گے دوسرے کہیں گے ہم ان کو نہیں لینے دیں گے ایک جنگ چھڑی جائیں گے اور سو میں سے 99 مطلب 99 پرسن لوگ اس وار اور اس جنگ میں اس سونے کے لیمارے جائیں گے اور آپ نے ہدایت دے کہ اس سونے کے چکرے مسلمان نہ جائے یہی خیر اور بہتر ہے اسی طرح قائمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی آتی حدیث میں جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وراست تقسیم نہ کی جائیں گی لوگوں کو مال غنیمت سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوں گی پہلی نشانی بیان کی جاری ہے کہ وراست تقسیم نہ کی جائیں گی وراست کیا ہوتا ہے ایک انسان جو کچھ زندگی میں سرمایہ مال و دولت جمع کرتا ہے وہ اس کی وراست ہوتی ہے لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی تقسیم ہوتی ہے زندگی میں تو اس کا مالک ہوتا اونر ہوتا ہے لیکن مرنے کے بعد اس کے بیوی اور اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں اور اگر وہ نہ ہو تو بہرحال بھائی ہے بہنیں اور شریعت نے پورے اس کے اصول سورے نساء پڑھی پورا طریقہ اس کا وراست کا بتا دیا تو اس کے حساب سے تقسیم کرنا ہے حدیث کے الفاظ یوں ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے خیامت اس وقت تک خیامن ہوں گی جب تک کہ مراز تقسیم نہ رک جائے اور مال غنیمت پر انسان خوش نہیں ہوں گا مطلب وراست تقسیم نہیں ہوں گے اور لوگ جہاد نہیں کریں گے اللہ کی راہ میں کوشش نہیں کریں گے یہ کام بند ہو جائیں گا تو مال جو ہے وراست تقسیم نہیں ہوں گی لوگ وراست تقسیم نہیں کریں گے اور آج یہ بہت ایک عجیب بات ہے کہ وراست جو علم فرائز ہے علم الفرائز کہا جاتا ہے اگر آپ حدیثی کتابیں اٹھائیں تو وراست کا آپ کو پڑھنا ہے تو اس باب کا نام ہوتا ہے علم الفرائز اس لئے کہ وراست کا تقسیم کرنا اللہ نے کہا فرض ہے فرض کا لفظ خران میں ہوتا ہے اس کو علم الفرائز کہا جاتا ہے لیکن یہ ہے تو علم الفرائز لیکن ہمارا معاملہ تو کیا ہے نماز پنچ وقتہ تحجد گزار زکاة اور صدقات کی ریل پیل حج کے تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے نمبر کتنے ہو گئے عمروں کی تعداد پھر چھوڑی دی جب حج کا یہ معاملہ ہے تو صدقات اور زکاة کا عجیب معاملہ ہے روزوں میں نوافل کی قصر و تحصیب روزے نہیں لیکن ابھی بھی بہنوں کا حق مار کر بیٹھا ہوا ہے علم الفرائز مار کر بیٹھا ہوا ہے اور یاد رکھیے یہ عبادتوں کا تعلق تو اللہ کی ذات سے ہے لیکن یہ علم الفرائز لراست کا تعلق انسان سے ہے اللہ کے تعلق سے اگر گناہ ہو بھی جائے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کیجئے ہو بھی جائے تو رب معاف کر سکتا ہے بندوں کے ساتھ گناہ کریں گا تو اس کی معافی نہیں یاد رکھی تو آج گھر کا بڑا مرد بھائیوں کا بھی حق مار لیتا ہے ماں کا بھی حق مار لیتا ہے بہنوں کا بھی حق مار لیتا ہے یہ اگر بھائی مجادلہ کرے لڑا جگڑا کرے تو پھر میکسیمم یہ ہوتا ہے بھائیوں کا حق دے دیا جاتا ہے لیکن بیچاریاں جو بہنیں ہوتی ہیں ان کا تو کوئی سوال یہ نہیں آتا کیونکہ بھائی کو لینے کے لیے کئی زمانے تک کوٹ اور کچھریاں کرنے کے بعد آج وہ وراثت ملتی ہے تو وراثت روک لی جائیں گی اور آج ہم دیکھتے ہیں وراثت کا روکنا تو دوسری بات ہے وراثت دینا ہے اس کا شعور ہی نہیں ہم کو وراثت کی تقسیم ہوتی ہے مرنے کے بعد میراث جو بچتا ہے اس کو تقسیم کرنا یہ فرض ہے ہم کو اس کا شعور بھی نہیں ہے مرنے کے بعد جو کچھ اعلان ہوتا بھائی کہ اس کا کچھ ہوں گا تو آکے لے لو اگر کوئی آکے کہے دے دو تو کہتے ہیں زندہ تھے تم نے لے لے تو آپ کوئی کوئی آکے لے رہی ہیں اگر وہ کہتا ہے آپ نے اعلان کیے نا بھی کہ آکے لے لو وہ تو بولنا پڑتا ہم کو بولیتے ہیں کسی نے بولو تو بول دی ہم نے وہ ہم تو صحیح چھوٹ کیا کہا کر بولنے کے بعد تو وہ تو ہو گیا معاملہ اب جب جس کا حق ہے اعلان کیا گیا اس کو نہیں ملتا ہے تو رہا اس کا تو یہ تو ڈسکشن میں نہیں ہمارے وراثت کا جو معاملہ ہے کوئی اس کے سوچے نہیں ہیں اس لئے کہ ہم کو دینا کہا ہے اور آج اکثر رنجیشیں جو خاندانی رنجیشیں خبائل کی رنجیشیں ہیں وہ رنجیشیں صرف وراثت کے مسئلے کی وجہ سے ہے کہ میرا باپ منا تھا میرے بھائی نے مجھے نہیں دیا تو اس کے بیٹے اس کے بیٹوں سے لڑ رہے ہیں یہ بھائی زندگی پر لڑتا رہا ان کے بیٹے ان کے خاندان کو تنگ کرتے ہیں ان کا خاندان ان پر عملے کر رہا یہ ان پر کٹ کچے رہی وہ ان پر کٹ کچے رہی وہ فلاں کر رہے پپوان جو ہے فلاں پہ کر رہے بھتیجوں پر کیس کر رہے کہ تمہارے باپ نے بھی دیا اور تم بھی نہیں دے رہے اور پورا مسئلہ اکثر جھگڑے اور فتنوں کی وجہ یہ وراثت کا تقسیم نہیں کرنا ہے نا تو آپ صاحب نے بات بتا دی تھی خیامت سے پہلے لوگ وراثت کو اہمیت نہیں دیں گے تقسیم نہیں کریں گے اور آج وہی حالہ دکھ رہے ہیں ہم وراثت کو تقسیم نہیں کرتے ہیں اس معاملے کو بہت سنجید کیسی لیجئے اور وراثت کا معاملہ بڑا ہے میں کوئی شخص اگر انتخال کر جائے یہاں اس کی تتفین ہوئی یہاں اس کی پوری وراثت جائدہ لکھی جائیں گی اور جس کا جو حق ہے اسے اول اس میں تقسیم کر دیجئے جس کا جو ہے دے دیجئے اس کو اس لیے کہ روز خیامت رب کے ساتھ اگر کوئی کوتائی ہو جائے تو انشاءاللہ جیز ہمارے رب سے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں ضرور ماف کریں گا توبہ اگر زندگی میں کی ہو تو لیکن اگر بندوں کا حق مارا ہے نا تو پورے زندگی بھی ایڑی آ رہا اس لیے کہ آپ بہن سے معافی مانگنا ہوں گی اور میں نہیں سمجھتا ہوں روز خیامت آپ کو ماف کریں گے اس لیے کہ جہانم دیکھنے کے بعد کون نیکیاں چھوڑنے والا ہے اس کو تو نیکیاں ملیں گی نا اس کے بعد کون چھوڑیں گا دے دیجئے اس کو نکال دیجئے بہت سے لوگ معاملات ہیں نہیں یا یہاں تو ناک کٹ جائیں گی اب تک بہنوں سے کیس لڑتے رہے ہیں اتنے سالوں سے اب کیسا دے دیں گے بہنویں کی سامنے میں نیچے تھوڑی ہو سکتا ہے سالہ ہوں تو کیا ہوا ہے نا ارے میں کہہ رہا ہوں دے دیجئے دنیا میں تھوڑی زلالات تھوڑا کیس واپس لینے سے تھوڑی ناک کٹیں گی کچھ لوگوں کی سامنے روز خیامت تو کروڑا کروڑ انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کھڑا ہے اور ان کے سامنے رسوا یہ وراثت نہیں ماتا تھا پھیکو اس کو اٹھا کی جاننوں میں تو کتنا اچھا ہے نا دنیا میں انا کو چھوڑو انا کو ایک طرف پھیکو اٹھا کر بھائی مجھ سے غلطی ہوئی یہ واپس لو کہ تمہارا یہ لو زمین جادات میری خوشی سے اور کچھ لے لو مجھ سے میکن آخرت مت پکڑنا مجھے بس یہ معاملہ تھے درست رکھنا وہ سخت پکڑے اس کی آدمی بڑے نمازی ہے روزدار ہے زکاتی ہے خیراتی ہے حاجی ہے لیکن ویراست مارکر رکھے ہوئے علم الفرائضی چھوڑ گیا اب کیا معاملہ اور بندوں کے حق اتنے اہم ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث کو آپ یاد کیجئے جس میں آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے ایک شخص ہوں گا جس کا اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہو سب درست ہوں گا نمازیں لے کر آئیں گا روزے لے کر آئیں گا زکاة اور حج اللہ کے ساتھ پورے معاملے اس کے درست توحید پر ہوں گا پوری زندگی لیکن جب اللہ کا معاملہ ختم ہو جائیں گا اکاؤنٹس حساب و کتاب تو بندوں میں سے لوگ یہ تو بندوں کا حساب پر شروع ہوں گا ایک انسان کہیں گا اللہ مجھ سے بد کلامی کی تھی گالی دیا تھا اللہ کہیں گا اچھا ٹھیک ہے اسی کچھ نہیں کیا لو فرشتوں اور اس کو دے دو وہ جس کو گالی دی تھی کوئی ہیں کہ اللہ میرا حق مارا تھا لیکن فرشتوں اس کی نہیں کیا لو اور جس کا حق تک کیا حساب بن رہا ہے اس کو دے دو ان کو وہ جو بھی اصول چلیں گا ایک روپیہ یا ایک گز زمین کے بدلے کیا نہیں کیا جائیں گی وہ اللہ و عالم لیکن جو کرنسی ایکسچینج ہوں گی وہ صرف نیکیہ ہوں گی کہا جنگا دے دو اس رسول اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ آخر میں حال یہ ہو جائیں گا کہ فرشتیں گے اللہ مانگنے والے تو آ رہے ہیں نیکیہ ختم ہو گئی جو اس نے تیری عبادتیں کر کے روزے نماز زکاہ سے کیا تھا وہ سب ختم ہو گیا اب کیا کرے تو اللہ کہیں گا پھر اب کیا کرو ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ دال دو چونکہ اب نیکیہ تو ختم ہو گی نا اور ان کے گناہ لے کر اس کے سر پہ دالیں گے اور یہ رسوا کر کے موں کے والا غصیر کے جہنم میں پھیکا جائیں گا اور اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا مفلس کہا خلاش کا اور اپنی امت کا جو ہے جس کو کہیں گے نا پیسہ روپیہ پیسہ جس کے پاس خلاش بھیکاری انسان کا مفلس کا تو امت کے مفلس مت بنیئے ہم مفلس نہیں بلکہ ہم مالدار بنیں کہ ہمارے نیکیہ ہمارے پاس رہیں بندوں کی حق لٹائیے اس میں تمام چیزیں شامل ہوں گے ٹھیک ہے بہرحال کوئی بندوں کوئی بندوں کو وراثت کی بات اس لئے میں وراثت کے تعلق سے کہا ہوں آئیے اچھی طرح خیامت کی چھوٹی نشانیوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتا ایک نشانی ہے پہاڑ جو ہے اپنی جگہ سے جو ہے تل جائیں گے اپنی جگہ سے ہڑ جائیں گے خیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتے ہیں حدیث کے الفاظیوں ہیں یہ موجب القبیر میں جو ہے امام طبرانی نے اس رواد کو لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتے ہیں خیامت اس وقت تک خیامنا ہوں گی جب تک کہ پہاڑ پہاڑ اپنی جگہ سے تلنا جائیں گے اور تم ایسے عظیم حوادث اور واقعات کا مشاہدہ نہ کر لو جو تم نے اس سے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے پہاڑ اپنی جگہ سے تل جائیں گے اور ایسے عظیم حادثات تم دیکھوں گے ایسے واقعات اور گھٹنائے دکھوں گے جو تم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی اب پہاڑوں کا تل جانا اس کے کئی معنی علماء لکھتے ہیں جس میں سے ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے استعمال کے لئے زمین کو ذرخیص کرنے کے لئے پہاڑوں کو پورا صاف کر دیں گے مطلب اتنی ٹیکنالوجی اتنی مشنری ڈیولپ ہو جائیں گی کہ پہاڑ کو ہٹا دیا جائیں گا اپنے جگہ سے ایک زمانہ تھا اگر کوئی راستے میں پہاڑ آتا تو راستہ سیدھے یا الٹھے جانب سے نکل جاتا اب ایک زمانہ آیا ہے کہ پہاڑ اگر ہو تو بیچ میں سے سراخ کر کے نکل لیا جاتا ہے راستہ اور اب ایک زمانہ آ گیا ہے کہ پہاڑ ہو تو کوئی بڑی پرولم نہیں اسے ہٹا دو یہاں سے اور بلاسٹنگ کر کے پہاڑ آپ کہتے ہیں یہاں تو پہاڑ تھا ختم ہو گیا ہٹا دیا گیا پہاڑ اتنی جگہ سے ہٹ گیا مطلب وہ چیز جو بلند بالا ہوتی ہے ایک پہاڑ آج اس کو بھی ہٹا کوئی بڑی بات نہیں معمولی چیز ہٹا دیتے ہوں راستہ بن گیا پہاڑ ہٹا دیا گیا درے بن گئے پہاڑ ہٹا دیا گیا ندیہ بنا دے گی پہاڑ ہٹا دیا گیا بڑے بڑے کینل سمندروں کو ایک دوسرے جوڑ دیگا پہاڑوں کو ہٹا کر ہے نا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور بڑے بڑے ہوا دے گیا یا اس کا دوسرا معنی جو لفظی معنی ہو سکتا ہو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے یہ زلزلوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے خدرتی آفات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ انہیں صلاحیت دے دیں گا وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے اللہ وعالم بحرح جو بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے اسی طرح آپ سے ہم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے اسلام مٹ جائیں گا اور خوران اٹھا لیا جائیں گا قیامت سے پہلے علامتوں میں سے آپ نے جو فرمایا سنن ابن ماجہ کی روایت آپ فرماتے ہیں اسلام کو اس طرح مٹا دیا جائیں گا جس طرح سے قصرت استعمال سے قبڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں اسلام دنیا سے ایسے مٹا دیا جائیں گا دوسرے لوگ اس پر ایسے حاوی ہو جائیں گے اور خود اس کے ماننے والے اتنے جہر اور اسلام کو چھوڑ دیں گے جیسے کہ ایک نیا کپڑا ہوتا ہے تو نقش و نگار اس پر واضح ہوتے ہیں ایک دم کلیر دیکھتے ہیں لیکن جب وہ استعمال ہوتا ہے استعمال ہوتا استعمال ہوتا گھس جاتا ہے تو اسلام ایسے مٹا دیا جائیں گا جیسے نقش و نگار کپڑے کی استعمال کے وقت اسے گھس جاتے مٹ جاتے ہیں اور پھر آگے فرمایا آپ فرماتے ہیں حتیٰ کہ نوبت یہ ہو جائیں گی کہ کسی کو کچھ پتا نہ ہوں گا کہ روزہ نماز خربانی کسے کہتے ہیں مسلمانوں کی جہالت یہ ہو جائیں گی کہ نماز بھی نہیں پتا ہوں گا روزہ بھی نہیں پتا ہوں گا اور صدقہ کیا ہے نہیں پتا ہوں گا کس چیز کا نام ہے قرآن مجید کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائیں گا حتیٰ کہ روئے زمین پر اس میں سے ایک آیت بھی نہیں بچیں گی لوگوں میں سے بڑھے مرد اور عورتے رہ جائیں گے جو کہیں گے ہم نے تو اپنے آبا و اجداد سے یہ کلمہ سنا تھا لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو سنا تھا اس لئے ہم بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں اتنی جہالت ہو جائیں گی کہ نماز نہیں روزہ نہیں زکاعت نہیں حج نہیں دین کے جب فریضے نہیں معلوم تو دوسرے معاملات تو میرے حال آپ سمجھ ہی سکتے ہیں بھولی جائیے انکھ یہ تو فرائض ہے کچھ نہیں معلوم ہوں گے جہالت آن ہو جائیں گی اور جو کچھ معلوم ہوں گا جو بڑھے بڑھے ہوں گے اس سماج کے وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ تو لوگ پوچھیں گے یہ کیا ہے تو وہ کہیں گے ہم نے اپنے بڑھوں کو یہ بولتے ہیں اس لئے ہم یہ بولتے ہیں تب محمد رسول اللہ کبھی علم نہیں ہوا نبی بھول جائیں گے دین اور شریعت سب بھول جائیں گے اور آج الحمدللہ اسلام کا دور دورہ ہے لوگ اسلام سیکھ رہے ہیں اسلام پھیل رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جہالت بھی اپنی جگہ اسی ربطار سے پھیل رہی ہے یہ تو ہمیں ایک حلقے میں شامل ہو گئے جو حلقہ علم حاصل کرتا ہے تو ہمیں نہیں پتا بھی کہ جہالت کے اندھیرے ابھی بھی پھیل رہے ہیں یاد رکھی جہالت کے اندھیرے ابھی بھی پھیل رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں اس سے پہلے میں نے واقعہ رکھا تھا ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایک نوجوان ایک بار ایک عالم دین سے سوال کرنے لگا مجھے یہ تو پتا ہے کہ فرض نماز کے لئے وضو لگتا ہے کہ نفیل نماز کے لئے وضو کرنا پڑتا ہے اندازہ لگائی ہینی ہی یہ جہالت اور اتنے دور کیوں جاتے ہیں میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے کہ آج اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو سجد سہو کا طریقہ بھی ہم کو نہیں معلوم حصول کہ کیسا ہوتا سجد سہو کیا طریقہ ہوں گا اگر نماز کی اندر بھول جائے تو کیا طریقہ ہوں گا کہ نماز کرنے کے بعد کوئی بتائے کہ تم نے نماز غلط پڑی ہے تو ہم کو نہیں پتا کہ سجد سہو نماز کے اندر کا کیسا ہوں گا اور نماز سے نکلنے کے بعد کیسا ہوں گا ہے نا پتائے نہیں بتائے اب دیرے دیرے ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں آج ہم نے نماز کو یاد رکھا اس کے مسائل بھول گئے کل ہو سکتا ہے دیدر نماز بھی بھول جائے اور وہ زمانہ بائید نہیں دکھ رہا ہے اسلام اپنے جگہ پھیل رہا ہے میں اس کو مانتا ہوں لیکن آبادی کے تناسق پرسنٹیج کے اعتبار سے آپ لگائیے نہ کتنے لوگ آپ آج دین کے علم سیکھ رہے ہیں آج کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں نماز روزہ زکاة اور حج کے اوپر کتابیں ہیں لیکن ہم میں سے ایسا ہر گھر ہے ایکسپسنل کوئی بھی نہیں جہاں شمارے میکزین اقبارات انجینئرنگ کے بوکس میڈیسین کے بوکس الیکٹرونکس کے بوکس کمپیوٹرز کے بوکس آرکیٹیکچر وہ سب ہیں سیوائے دینیات کے دینی اگر کتاب بھی ہوں گی دادا کی خریدی وہ پرانی پھوٹیوی کتاب باقی کوئی نسل نے بعد میں خریدا ہی نہیں اس کو بھی زورت ہی نہیں نسلی باقی سب ہے ہمارے پاس دینی علم کی خیامت سے پہلے کسرت سے کمی ہو جائیں اسی طرح خیامت کی جو علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بتائی ہے چھوٹی علامت اس میں سے یہ ہے کہ مکہ میں بلند اور بالا عمارتیں بن جائیں گے مکہ میں بلند اور بالا عمارتیں بن جائیں گے حدیث کے الفاظ یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو مصنف ابن عبیشیبہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ فرمار کہا کہ عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے رابیوں کہتے ہیں کہ میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر کی سواری کی لگام تھامے ہوئے تھا کہ انہوں نے کہا اس وقت تم لوگوں کا کیا حال ہوں گا جب بیت اللہ کے ارد اور گرد کے اور اس کا ایک وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوں گا جس وقت بیت اللہ کو گرا دوں گے اور اس کا ایک ایک پتھر بھی دوسرے کے اوپر نہیں رہنے دوں گے مطلب ایک زمانہ آئیں گا قامت سے پہلے کہ بیت اللہ گرا دیا جائیں گا اس کا ایک پتھر بھی ہے کہ اوپر نہیں ہوں گا پھر وہ کہتے ہیں اوپر نہیں رہنے دوں گے لوگوں نے سوال کیا کیا ہم اس وقت اسلام پر خائم ہوں گے مطلب کیا ہم مسلمان ہوں گے اور اسلام پر ہوں گے انہوں نے فرمایا جی ہاں مطلب ہم مسلمان تو ہوں گے نام نیہاد جی ہاں آپ لوگوں کو اس وقت اسلام پر ہی ہوں گے سوال کرنے والے نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوں گا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا اور کہنے لگیں پھر بیت اللہ کی تعمیر پہلے سے زیادہ احسن انداز میں ہو جائیں گی بیت اللہ پہلے ڈھا دیا جائیں گا لیکن اس کے بعد اس کی تعمیر بہت خوبصورتی سے کی جائیں گی بہت احسن انداز سے کی جائیں گی جب آپ مکہ کو دیکھیں گے اس کے پہاڑوں کو اور زمین کے نیچے سرنگیں کھو دی جائیں گی اس کے پہاڑوں کو ہٹا دیا جائیں گا اور اس کے نیچے سرنگیں کھو دی جائیں گی اور زیر زمین بہت سارے ایسے راستے بنایا جائیں گے جن سے پانی اور دوسری سہولتوں کی چیزیں جائیں گی عامزانے پائپ کہہ سکتے ہیں سہولتیں بچھا دی جائیں گی مکہ کی امارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر نکل جائیں گی اس وقت سمجھ لینا کہ معاملہ خریب آ چکا ہے انہوں نے فرمایا کہ کیا ہوں گا تمہارا اس زمانے میں جب کعوے کو ہٹا دیا جائیں گا اس جگہ پھر اور تعمیر کی جائیں گی کعبہ لیکن بہت اچھا انداز سے بنایا جائیں گا اس کے بعد بلندر بالا عمارتیں تعمیر ہوں گی جو وہاں کی پہاڑوں سے اوپر اس کی چوٹیاں ہوں گی ان عمارتوں کی اور پہاڑ اپنے جگہ سے ہٹا دی جائیں گے اور مکہ کے نیچے سرنگیں کھو دی جائیں گی اور مختلف قسم کے سپلائی کے لیے پائپ لائنز اس میں دالی جائیں گی تو پھر سمجھ جانا کہ اب زمانہ پھر خریب ہے تمہارا اور بہرحالہ ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ خیامت کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ حاجیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ حکومت کو حرم کو بڑھانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کے پہاڑ غائب ہو گئے ہیں جو لوگ آج سے دو سال پہلے اگر حرم گئے ہوں گی یہ دوہزار تیرہ چل رہا ہے دوہزار گیارہ میں جو گیا ہوں گا دوہزار تیرہ میں وہ بولیں گا یہ کیا ہو گیا یہاں ایک پہاڑ تھا وہ لوگ کہیں گے وہ چلا گیا اب یہاں سے وہ تھا وہ پہلے لیکن ابھی دو سال میں اٹھا دی اس کو پھر کوئی کہیں گا رہے کہ یہاں پہلاں تھا انیس سو اسی سے پہلے جو لوگ گئے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ حرم کے پاس پہلے خیلے تھے یہ ترکی حکومت کے اسمانی خلافت کے خیلے تھے جب انیس سو بیسی کے بعد جہاز سفر آسان ہوا اور ظاہری نے حج کے آنے والے بڑھ گئے تو وہ خیلے غائب ہو گئے خیلوں کے بعد آسان کے پہاڑ غائب ہو گئے بزار غائب ہو گئے اور اب تو بڑے بڑے پہاڑ ہٹا دی گئے اس لئے کہ حج کو آنے والوں کے لئے جگہ نہیں ہے تو پہاڑ ہٹائے جا رہے ہیں رہنے والوں کے لئے عمارتوں کو بلند کرنا پڑا اس لئے کہ شہر اگر چوڑا ہو جائیں گا تو ممکن نہیں ہوں گا رہنا اسے بلند کیا جا رہا اور عمارت اتنی اونچی اونچی کہ جسی کوئی انتہانی آسمانوں کو چھونی والی عمارت ہے جو لوگ حال میں عمرہ حچو گائیں گے وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ آسمان کی بلندی والی عمارت ہیں جو اونچے سے اونچے پہاڑ دیگر اونچی ان کی اونچائیاں ہیں اور حرم کے نیچیوں فرماتے ہیں سرنگیں کھو دی جائیں گے اور ہم سب جانتے ہیں آج مکمل سسٹم بیت الخلاہ پانی کا نظم اسی طرح ہوا کا سسٹم سب نیچے سے ٹنل سے ہوتا ہے سسٹم تو کہا بس پھر سمجھ جانا زمانہ پھر خریب آ رہا ہے قیامت اس سے بہت خریب ہوں گی تم اس زمانے سے خریب پہنچ رہے ہیں اسی طرح آپ صاحب فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو معاملہ ہوا یہ ہوں گا کہ بیت اللہ کا حج جو ہے لوگ چھوڑ دیں گے مطلب لوگ بھول جائیں گے کہ حج بھی کوئی عبادت اتنی جہالہ تام ہوں گی آپ نے فرمایا کہا سمی بخاری کی روایت ہے قیامت اس وقت قائم نہ ہوں گی جب تک کہ بیت اللہ شریف کا حج موقوف کر دیا جائیں گا لوگ بھول جائیں گے کہ بیت اللہ ہے اور اس کا حج کرنا مرتا ہے مقتم ہو جائیں گا اسی طرح قیامت کے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہوئی ہے فرمایا بعض خبائل عرب جو ہے دوبارہ بدپرستی کرنے لگیں گے قیامت کے ایک نشانی یہ ہے کہ عرب واپس جو ہے جس طرح سے وہ بدپرستی میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے باست سے پہلے اسی طرح پھر وہ بدپرستی میں چلے جائیں گے اور آپ نے حدیث میں فرمایا صحیح بخاری کے دیوایت ہے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ خبیل دوس کی خواتین خواتین کی سیرے نے ذلخلیصہ کے اردگرد حرکت نہ کریں گی مطلب جب تک قائمت قائم نہ ہوئیں گے جب تک کہ عرب اور بالخصوص آپ نے خبیلے کا نام لیا وہ خبیلہ اسلام سے پہلے جہلک میں تھا اور وہ ایک بدھ کی عبادت کرتا تھا جس کا نام ذلخلیصہ تھا تو کہا کہ جب تک تم ان کی عورتوں کو واپس ذلخلیصہ جو ہے کہ جو ہے اردگرد تواف جیسا کرتے ہیں حرکتیں کرتے ہوئے نہ دیکھو سیرین سے مرادی ہے کہ ان کی کمر حلتے ہوئے نہ دیکھو اس سے مرادی ہے جائیں گے اور بدھ پرستی عام ہو جائیں گے ایسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور نشانی جو خرب خیامت سے پہلے کی بتائی ہے جو چھوٹی نشانی میں وہی ہے کہ جسا سے ایک شخص آئیں گا جو اپنے ہاتھوں سے کعبے کو برباد کر دیں گا مطلب کعبہ جو ہے لوگ بدھ پرستی کریں گے کعبہ پہلے تو تعمیر کیا جائیں گے لیکن پھر ایک زمان آئیں گے لوگ حج کیا ہے بھول جائیں گے جب حج بھول جائیں گے تو کعبہ زہر زہر سے وقت ایک شناخ والی چیز نہیں بچیں گا لوگ پہچانیں گے نہیں ہو کہا ہے اور آپ فرماتے ہیں اور آپ نے کہا سنوہ ابی دعوت کی روایت آپ نے فرمایا جشی جب تک تمہارے ساتھ نہ لڑے تم بھی ان کے ساتھ لڑائی نہ چھیڑنا یہ حبشہ کے لوگ ابیسینین لوگ جب تک تم سے جنگ نہ کرے تم اسے جنگ نہ کرنا کچھ نہ کہو اس لیے کہ کعبے کا خزانہ کوئی اور نہیں نکالے گا ایک جشی ہوں گا جشی مطلب جو حبش کر رہنے والا ہوں گا جو آ کر کعبے کو ڈھائیں گا اور اس کے خزانے نکال کر لے جائیں گا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس کی شکل دیکھتا ہوں وہ ایک کالا انسان ہے اس کی ٹانگیں اس خسم کی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے ایسا منظر آ رہا ہے کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے کعبے کو جو ہے ایک بہت بات ایک دھا رہا ہے اور اس کی خزانوں کو نکال رہا ہے اب واللہ والا میں یہ کعبے کی خزانے کیا ہیں اور یہ کیا ہوں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے اس طرح سے جو ہے برباد کر دیں گا ملکہ کعبہ ختم ہو جائیں گا لوگ مکہ میں حج کو جانا چھوڑ دیں گے یہ حج کو جانا چھوڑ دیں گے ملکہ کعبے کی معرفت اور حج کیا نہیں بتاؤں گا اور اس کو توڑ دیں گا وہ چونکہ ایک عمارت کی حیثیتی رکھیں گی بس ایسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے جو ہے نئی نئی سواریاں جو ہے لوگ چلائیں گے حدیث میں سواریوں کا لفظ نہیں حدیث میں لفظ کیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ مسند احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ کہا کہ میری امت کے آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ایسی جو ہے زینوں پر بیٹھیں گے جو سواریوں کے معنی ہوں گے وہ مساجد کے دروازوں پر اتریں گے پر اتریں گے ان کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی مطلب لوگ ایسی سواریوں پر ہوں گے کہ جو سواری کی جو سیٹ ہوتی ہے وہ خود ایک سواری کی جیسی ہوں گی اب ایک اونٹ لے لیجی آپ اونٹ کے اوپر سواری کرے تو کتنی سواری ہی Counseling اتنا سی جگہ ہوتا ہے اس پر آپ بیٹھتے ہیں ایک سے دو سوار بیٹھ سکتے ہیں اونٹ ہے تو دو سے تین سوار بیٹھ سکتے ہیں اسزی زیادہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں کچھ لگا کر آپ بیٹھ سکتے ہیں لیکن آج ہم سمجھ سکتے ہیں اس بات کو آج ہمارےLo番 ایسی سواریاں ہیں جس میں ہم نہ صرف جس پر بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں لیٹھ سکتے ہیں کھیل بھی سکتے ہیں یہ سواریاں بھی آج ہے نہیں ایسی گاڑیاں ہیں جو گاڑیوں کے اندر سیٹیں ایسی جس کے اندر جیسے کہ خود ایک سواری کے اتنے لوگ بیٹھ رہے ہیں جو دس اوٹ پر لوگ بیٹھتے تھے آج ہماری ایک کار میں بڑی آتے ہیں اتنے لوگ ایک بڑی گاڑی ہو تھوڑی سے تو دس بارہ پندرہ لوگ بیٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا ایسی سواریاں ہو جائیں گی کہ خود وہ سواری جس پہ ہم بیٹھتے ہیں وہ لوگ جن چیزوں پر بیٹھیں گے وہ سواریوں کی جیسی ہو جائیں گے اور آج ہم جانتے جو سیٹ سمکاروں میں استعمال کرتے ہیں چھوٹی کار ہے تو بھی بہرحال الحمدللہ ریلیکس دو لوگ تو بیٹھی سکتے ہیں پیچھے کاریں بڑی بڑی ہو تو آدمی لیٹھ کر پیر بھی پھلا کر بیٹھ سکتا ہے ایسی گاڑیاں بھی ہیں آمنے سامنے سیٹ والی گاڑیاں ہیں آمنے سامنے آزو آزو والی سیٹ والی گاڑیاں ہیں ضرورت پڑے تو آپ بچھا کر سو جائیں گے اس کے اوپر آرام ہتنی سہولت ہیں تو ایسی سواریاں ہو جائیں گی جس کی سیٹیں ایسی ہوں گی جس پہ انسان بیٹھتا ہے وہ خود سواریوں کی جسی ہو جائیں گے جس طرح کی آج کی سواری آئیں آپ سامنے کے زمانے کی تو ویسی تو بیٹھنے کی جگہ ہوں گی خود ہماری سواری کی اتنی آپ نے فرمائے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیامت کی جو چھوٹی نشانی میں سے کچھ نشانی بتائی ان میں سے یہ ہے کہ پہلی رات کا چاند بڑا نظر آنے لگیں گا پہلی رات کا چاند عموماً چھوٹا ہوتا ہے بہت لیکن خیامت سے پہلے واللہ والم بہرحالی کیوں ہوں گا ہو سکتا کچھ جغرافی تبدیلی کی بنیاد پر یا دنیا ہو سکتا چاند کے خریب چلی جائے یا واللہ والم بہرحالی جو کچھ وجہ رہیں گی لیکن پہلی کا چاند اتنا نہیں ہوں گا جتنا عام دنوں میں دکھتا ہے بلکہ خاصا بڑا دکھا کریں گا یہ بھی آپ نے فرمایا حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ خرب خیامت کے علامت میں سے یہ بھی ہے کہ چاند معمول سے بڑا نظر آئیں گا پہلی رات کا چاند دے کر کہا جائیں گا یہ تو دوسری رات کا چاند ہے لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے جن کو معلوم ہے چاند کے بارے میں یہ تو بڑا چاند دوسری رات کا دیکھ رہا ہے چاند بڑا نظر آنے لگیں گا اسی طرح جو خیامت کی چھوٹی نشانے میں آپ نے ایک نشانی بتائیں وہ یہ ہے فہاشی اوریانیت کا جو ہے اوریانیت کا جو ہے ظہور ہو جائیں گا اور لوگ فہاشی کا علانیہ ارتکاب کریں گے علانیہ مطلب بلکل کھل کر ارتکاب کریں گے حدیث کے الفاظ یہ ہے مستدق حاکم کی روایت ہے آپ نے فرما رکھا خیامت اس وقت تا خائم نہ ہوں گی جب تک کہ یہ صورت حال نہ پیدا ہو جائے کہ زمین پر کوئی بھی انسان کوئی ایسا شخص نہ ہوں گا جس کی اللہ کو ضرورت ہو پھر آگے فرمائیں نوبت یہاں تک کہاں پہنچیں گی کہ دن کی روشنی میں لوگوں کو میں اعلان کر کے راستے کے آئین بیچ ایک عورت سے زنا کیا جائیں گا اور کوئی شخص اس پر اعتراض کرنے والا نہ ہوں گا اور نہ ہی اسے ہٹانے کی کوشش کریں گا اس دن معاشرے کا سب سے بہترین شخص وہ ہوں گا جو زانی مرد اور زانی عورت کو یہ کہیں گا کہ تم نے ذرا راستے سے تھوڑا ہٹ کر یہ کام کیوں نہیں کیا مطلب زینہ علانیہ لوگ کریں گے راستوں پر کریں گے اور ان میں وہ شخص بہت اچھا ہوں گا جو کہیں گا یار تم یہاں علانیہ کیوں کر رہے ہو تھوڑا بازو ہٹ جاتے کم از کم راستہ چونکہ ہو سکتا راستے کی تکلیف سکوں گی تو وہ کہیں گا کہ راستے سے ہٹ جاؤ تھوڑا بازو ہٹ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہنے والے کی اس دور میں یہ بات کہنے والے کی اس دور میں وہی حیثیت ہوں گی حتی اتنا برا زمانہ کہ برائی کو برائی بولنے کی طاقت بھی نہیں ہوں گی جو صرف برائی کو بازو ہٹ کر کے کہو کہیں گا اس کی وہ حیثیت ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے آج عمر اور عوکر اور عمر کی حیثیت ہے تمہار جو مقام اور فہاشی کے اس دہانے پر انسانیت بھی چل پڑی ہے اور مسلمان بھی چل پڑے ہیں جو لوگ دنیا جانتے ہیں جو لوگ دنیا دیکھتے ہیں آج زینہ علانیہ بھی ہوتا ہے آپ کو علم نہ ہو تو الگ بات اللہ لعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی اس وقت میں اس چینل پر اس انٹرنیٹ کے فلاں پر اس سائٹ کے اوپر زینہ ہوں گا جس کو دیکھنا ہے آ جائے جوائن کر لیں کمیونیٹی کو اور اللہ لعلان جو ہے زینہ ہو رہا ہے آج اپنے گھروں میں لوگ کر کر ٹی وی کے ذریعے بتا رہے ہیں کل وہ سڑکوں پر آ جائیں گے اور انسانیت بھی اس کی پیشے چل پڑی ہے اور افسوس کے ساتھ کہا رہا ہوں امت مسلمہ بھی اس راستے پر چل پڑا بہت غور و فکر کا زمانہ ہی آدھ رکھی بہت بارک بینی کا زمانہ ہے بہت ضرورت ہے کہ شرم و حیاء ہم اختیار کرے ورنہ دور بہت برا آنے والا ہی آدھ رکھی آپ نے فرمایا وہ اتنا برا دور ہوں گا اتنے برے حالات ہو جائیں گے اتنے برے لوگ ہوں گے کہ زنا جیسے سخت عمل کو بھی معامولی بچانوروں جیسے عمل سمجھیں گے کہ ان میں برائی کو روکنا اتنا بڑا کارنامہ ہوں گا مطلب برائی اتنی عام ہوں گی جو صرف یہ کہہ دے بھائی بازو ہو جاتے تو اسی شخص کو جو ہے بہت بڑا مرتبہ حاصل ہوں گا اس لیے ہو سکتا ہے وہ اتنا کہنے کی وجہ سے بہت تکلیف دیا جائیں گا اس لیے کہ اس کے مقام ابو بکر اور عمر جیسا ہوں گا اور آج ایسے کئی سنگین جرائم ہیں جن جرائم کو آپ گناہ بول بھی نہیں سکتے بول بھی نہیں سکتے ان کو گناہ بولنا آپ پر ایک گناہ صادر ہو جاتا ہے آپ پر ایک جرمائد ہو جاتا ہے جو گناہ ہے سنگین جرائم جو انسانیتے خلاف ہو رہے ہیں ان گناہوں کو بھی گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے معامولی باہر ہو رہا ہے سوسائیٹی ہے سماج ہے سب کر رہے ہیں چلتا ہے ہوتا ہے کیا ہے اور اگر کوئی کہتے یہ برا ہے تو برا کہنے کی حیثت نہیں ہے آج بے پردگی کو اگزامپل مثال کے طور پر لے لیجئے ایک عورت بے پردہ ہے بازاروں میں گھوم رہی ہے آپ کی دوست کی بیوی ہے آپ کی پڑوسی کی بیوی ہے ہمت ہے بولنے کی کس کو برخا کراؤ نہیں یہ ہمت آپ رشتے کون توڑنا چاہتا ہے پورا سماج تو کر رہا ہے میں اس کو روک کیا کروں کس کس کو کہوں ہمت نہیں بولنے کی ہمت نہیں وہ تو دور کی بات ہے آپ نکاح کے گھر میں کسی کے پاس پیغام بھیجتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری لڑکی پردہ نہیں کرتی ہاو چلیں گا کوئی بات نہیں بس نکاح ہو جائے اس سے زیادہ کیا ہوں گا ہے نا آج تو ہمت بھی نہیں بولنے کی کہ پردہ نہیں کرتی آپ کو شرب نہیں آ رہی ہے ہمیں بولتے ہوئے کہ آپ کی بچی پردہ نہیں کرتی آپ سوچتے ہیں ہم رشتہ کریں گے اپنے بچے گاو سے ہے نہیں ہے حالت کتنی برائی عام ہو رہی بلکہ حالت تو یہ ہے کہ برائی ہمارے آنکھوں میں ہماری ذہنیوتیں مزین چمک رہی ہے کہ ایسی عورتوں کو پسند کیا جاتا ہے جو فہاش کپڑے پہن رہی ہے بے پردہ رہتی ہے اس کو رشتے پہلے جا رہے ہیں آئیے کہ دخیان اسی پردے میں گھمتی رہتی بچی اس کو اب رشتے آنا رشتے تو اس کو آئیں گے جو کل کر رہتی ہے اور بیچارے پھر ایسے والد ہیں جن کے اخائد کمزور ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کو بے پردہ رکھتے نہیں اسی بہارے شاید رشتہ آ جائیں گا آج بولنے کی عمت ہے آپ نے کیا معاملہ غلط ہوا نہیں جارہا ہے زمانہ کے آج ہم بولنے کی سکت اور طاقت نہیں رکھ رہے ہیں چھوڑیے دوسروں کو محرمات کی عمت نہیں اپنے محرم کو سمجھانے کی حالت تو یہ ہے آج اگر کسی مرد تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پردے کی بڑی اہمیت ہے اس کی عمت میں اپنے بیو کہنے کی پردہ کرو ہے نا اس لئے آپ صاحب فرما رہے ہیں اس زمانے میں یہ کہنے والے کی بڑی حیثت ہوں گی بھائی کی ذرا بازو ہٹ جاتے تو ٹھیک ہوتا اس کی حیثت عمر عوکر عمر کے ایسے ہوں گی اس لئے وہ دور بہت برا ہوں گا وہ لوگ بہت برے ہوں گے جن کے وجہ سے جو ہے اس طرح کی معاملات ہو جائیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قائمت سے پہلے قائمت اب تک قائم نہ ہوں گے جب تک کہ بیت اللہ پر حملہ اور ایک لشکر زمین میں دھسا دیا جائیں گا قائمت سے پہلے ایک معاملہ یہ ہوں گا اور یاد رکھیں ابھی جو علامتوں کے طرف میں جا رہا ہوں میں نے دھیرے دھیرے عام علامتوں سے لے کر اس درس میں میں کچھ مقصوص علامتوں کے طرف جاتا گیا اور یہاں معاملہ میں ختم کرنے جا رہا ہوں یہ علامتیں امام مہدی کے ظہور کے خریب اب پہنچ رہی ہے پوری علامت مہدی جو ایک ہدایت یا عفتہ شخصیت ہوں گی یہ تمام تفصیلات ہم پچھلے کانفرنٹ میں رکھ چکے ہیں جس کے ڈی ویڈیز میں آپ بہرحال اس کی تفصیلات دیکھ سکتے جو بن چکی ہیں اب مہدی کی طرف ہم جا رہے ہیں اس طرف پہلے ہی ختم کر دوں گا تو بیت اللہ پر ایک لشکر حملہ کریں گا اور وہ زمین میں دھسا دیا جائیں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا اور کہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے ایک پنہ لینے والا بیت اللہ شریف میں پنہ لے گا اس کی طرف ایک لشکر ارسال کیا جائیں گا روانہ کیا جائیں گا وہ لشکر جب ایک کھلے میدان میں ہوگا تو اسے زمین میں دھسا دیا جائیں گا میں نے سوال کیا جو راوی حدیث ہے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ان کا کیا ہوں گا جو مجبوراں وہاں لائے گئے جو رشکر کو صرف دیکھنے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو ہے انہیں بھی لشکر کے ساتھ ہی دھسا دیا جائیں گا مگر خیامت کے روز یہ اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے خیامت سے پہلے حالت یہ ہوں گے کہ ایک شخص جو ہدیاتی آفتہ ہوں گا یہ ماں مہدی کے تعلق سے بات ہے وہ جو ہے دوڑ کر جائے بیت اللہ کے اندر پنہ لیں گے چونکہ انسانیت لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے وہ حق پر ہوں گے لیں گے اور ایک لشکر نکلیں گا جو ان کو ختم کرنا چاہیں گا ہو سکتا پولیٹیکل ریولری جس کو بلیں گے سیاسی کوئی رنجیشی ہوں گی کہ بھائی یہ حکومت میں نہ آ جائے اور وہ زمانہ خلافت کہوں گا مسلمانوں کے یاد رکھی تو وہ بھاگ کر بیت اللہ میں پنہ لیں گا وہ شخص اور ایک لشکر روانہ کیا جائیں گا انہیں ختم کرنے کے لئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک مقام پر دھسا دیا جائیں گا اور اسی وقت کچھ لوگ دیکھنے آئے ہیں کہ کیا آپ جنگ ہونے والی ہیں کچھ لوگ مجبور پکڑ کے لائے جائیں گے جیسے جو غلام وہ ہوتے ساتھ میں تو راضی حدیث نے سوال کہ اللہ کے رسول چلو وہ لشکر والی تو دھسا دیے جائیں گے لیکن وہ بیچارے لوگ جو دیکھنے آئیں گے اور جو مجبورا لائے جائیں گے تو کہا وہ دونوں بھی دھس جائیں گے تو کہا ان کا تو کوئی خصور نہیں ہوں گا تو کہا ہاں دھس تو وہ جائیں گے لیکن روزِ خیمت اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے لڑنے آئے تھے تو گناہ ملیں گا اور صرف دیکھنے آئے تھے تو دیکھنے کی نیت سے اٹھا جائیں گے مجبورا لائے گئیں گے تو مجبورا اٹھا جائیں گے سمجھ رہا ہے بات اسی حدیث سے علماء لکھتے ہیں جب کسی جگہ کوئی فتنہ ہوتا ہے عذاب آتا ہے یا جسو کہیں گے توفان ہوتا ہے آندھی ہوتا ہے مسئیبتیں ہوتی ہیں جس میں مسلمان مر جاتے ہیں اور اچھے اور برے سب چلے جاتے ہیں تو یہاں علماء لکھتے ہیں اچھے اچھی نیت پر اٹھا جائیں گے اور برے برے نیت پر اٹھا جائیں گے کیونکہ اچھے لوگ اچھے تھے لیکن عذاب آئیں گا تو سب پر آتا ہے نا ایک ساتھ تو بروں کے ساتھ اچھے بھی جاتے ہیں لیکن اچھے اچھی نیت پر اٹھیں گے اچھائی کے ساتھ کیونکہ حدیث میں کیا ہے جو لوگ دیکھنے آئے تو دیکھنے کی نیت سے جو لوگ مجبور لائے تھے مجبوراً لیکن جو لڑنے آئے تو ان کو تازام ملے گا تو خیامت سے پہلے ایک لشکر جو بیتاللہ کی طرف آئیں گا لیکن وہ دھسا دیا جائیں گا اسی طرح مسلمانوں اور رومیوں کی درمیان عظیم جنگ اور فتح خستن تنیا یہ خیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اور یہ امام مہدی کی زمانے میں ہوں گی ٹھیک ہے لیکن چونکہ اس میں نام مہدی کا آتا نہیں یاد رکھی تو لہٰذا ہم اس کو ایک عام اس پر عام ترس تو میں آپ کو رکھ رہا ہوں لیکن یہ علامتیں جو آخری زمانے میں بیتاللہ میں ایک شخص کی چھپنے کی لوگوں کے اسے خدل کرنے کی آنے کی علماء لکھتے ہیں یہ امام مہدی ہی ہوں گے جو آئیں گے جو جب ہی پیدا ہوں گے یاد رکھی یہ کوئی چھپے ہوئے شخصیت نہیں ہے جو نکل کر اس دن آ جائیں گے کہ میں چھپاوات آ گیا ہوں یہ پیدا ہوں گے اور اس زمانے میں ایک نیک اور صالح شخص ہوں گے جو ہے احمد بن عبداللہ ہوں گا اس لئے کہ آپ سنگی حدیث ہے مہدی میرے خاندان میں سے ہوں گا اس کا نام میرے نام سا ہوں گا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام سا ہوں گا تو آپ سنگی کے نام محمد اور احمد ہے مہدی کے نام محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ ہوں گا اور وہ دیکھنے دکھانے میں میرے ہی طرح ہوں گا کھڑی ناک کا ہوں گا چوڑی پیشانی کا ہوں گا اپنے حصاب بھی بتایا اس کی بہر یاد اسی طرح جو علامت آتی وہ یہ کہ مسلمان اور رومیوں کی درمیان ایک عظیم جنگ اور فتح خسنطنیہ کونسٹینٹنی پول فتح ہوں گی اس کی اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی حالانکہ ہم جانتے ہیں خسنطنیہ بھی مسلمانوں کی خفزے میں ہے اور وہ ترکی کی دارالحکومت ہے کیابٹل ہے جس کو آج ہم اسٹامبول کے نام سے جانتے ہیں وہ جو ہے ترکی زبان کا لفظ ہے اس کا نام ہے اسلام پول تو اسے خسنطنیہ کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کونسٹینٹنی پول یہ جو ہے رومی بادشاہ کے جو ہے جس کو کہیں گے ایسٹرن آتھوڈاکز جو ان کا چرش تھا اس کے رومی حکومت دو حصوں میں تقسیم تھی ایسٹرن اور ویسٹرن مشرقی مغربی رومی حکومت تھی تو اس کا دارالحکومت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طالوں سے فرما رکھا اور آپ نے حدیث کے الفاظ یوں ہیں یہ سنن ابی دعوت کی روایت آپ نے فرما رکھا ہے بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینے کی بربادی ہوں گی بیت المقدس جب آباد ہو جائیں گا بطلب پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گا دوبارہ تو مدینے کی بربادی ہو جائیں گی ایک روایت میں ہم نے فرمایا مدینے کو ایسا لوگ گھول جائیں گے کہ مسجد کے اندر مطلب مسجد نوی کے پاس کتے اور بھیڑی آ کر رہنے لگیں گے اور وہاں وقت علازت بھی کر دیں گے لوگوں کو پتہ نہیں ہوں گا لیکن یہ کیا ہے سٹرکچر تو باقی ہوں گا لوگوں کو علم نہیں ہوں گا رسول کو بھول چکے ہوں گے تعلیمات رسول جا چکی ہوں گی حج اور عمرہ بھول چکے ہوں گے نماز اور زکاة دینا بھول چکے ہوں گے کوئی تعلیمات باقی نہ ہوں گے یہ وہ زمانہ ہوں گے تو کہا بیت المقدس کا آباد ہونا مدینے کے برباد ہونا ایک ساتھ شروع یہ آباد ہوں گا اور یہ برباد ہونا شروع ہو جائیں گا مدینے کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم مورکہ چھڑ جائیں گے ایک عظیم جنگ شروع ہو جائیں گے وہ مورکہ شروع ہوا تو خسنطنیہ فتح ہو جائیں گا اور جب خسنطنیہ فتح ہو جائیں گا تو پھر جلد ہی دجال خروج ہو جائیں گا تو بیت المقدس کے آباد ہونا مدینے کا برباد ہونا مدینے کا برباد ہونا ایک عظیم جنگ کا چھڑ جانا واللہ واللہ میں جنگ مدینہ کو لوگ خبزہ کر کے اس کو غیر آباد کریں گے یا لوگ بھول جائیں گے اس معاملے میں علماء کے مختلف رائے ہیں جو بھی وجوہات ہوں گے لیکن مدینہ غیر آباد ہو جائیں گا اور پھر اس کے بعد ایک عظیم جنگ اس جنگ کے بعد خستنتنیا فتح ہوں گی کونس طرح واپس سے مسلمانوں کی ہاتھ میں آ جائیں گے ابھی تو وہ ہے لیکن نہیں ہو سکتا پھر چلی جائے خیامت سے پہلے پھر واپس لینے کے لئے مسلمان لڑے پھر دجال کا خروج ہو جائیں گا آگے روایت جو دوسری روایتوں میں آپ سنوی نے اس کی اور وضاحتیں پیش کی جو صحیح مسلم صحیح بخاری اور دیگر حدیثوں میں آتی وہ یہ ہیں تم لوگ رومیوں کے ساتھ صلحہ کر لوں گے پھر تم مل کر اپنے ایک دشمن سے لڑائی کروں گے جو تمہیں جنگ میں تو اللہ تمہیں جنگ میں فتحیابی دیں گا مطلب مسلمان اپنے لیڈر مہدی کے ساتھ جنگ میں جائیں گے حدیث میں لیکن مہدی کا الفاظ نہیں یاد رکھی اپنے لیڈر کے ساتھ جنگ کروں گے اور مسلحت کے تحت ایک تیسرے دشمن سے لڑنے کے لئے تم عیسائیوں سے جو کمپرومائز کروں گے اور دونوں مل کر ایک فرنٹ بنائیں گے جو ایک یونین بنائیں گے اور مل کر جو ایک تیسرے دشمن سے لڑیں گے واللہ وہ عالم یہ تیسرے دشمن کون ہوں گا ہم نہیں جانتے لیکن ہو سکتا ہے یہ لا دین لوگ ہو مطلب ایسے لوگ جو دین کو سمجھتے ہونا جانتے ہو اس وجہ سے عیسائی اور مسلمان چونکہ دین کی اہمیت رکھتے ہیں اپنے عقیدے میں اور آج بھی ان کے اندر اپنے دین کی عقیدت اہمیت دین تہوار لباس باقی ہے تو ہو سکتا ہے یہ دونوں اس لا دین خوم سے بغیر دین والی خوم سے دنیا پرست خوم سے لڑنے کیلئے سوچیں گے دیندار لوگوں کو ایک ساتھ جباں ہو جانا چاہیے بے دینوں کے خلاف واللہ ہوا عالم لیکن وجہ کیا ہوں گی ہم نہیں جانتے دونوں مل جائیں گے اور تیسرے دشمن سے جنگ کریں گے پھر حدیث میں آپ نے فرمایا وہ جنگ ہوں گی اور جنگ میں مسلمان اور عیسائیت جو مل کر لڑیں گے ایک کومن فرنٹ سے لڑیں گے تو وہاں اللہ ان کو فتحیہ بھی دیں گا کامیہ بھی دے دیں گا ایک روایت میں کامیہ بھی دے دیں گا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں مال غنیمت حاصل ہوں گی اور مسلمان صحیح سلامت واپس لوٹیں گے پھر میدان جنگ میں واپس ہوں گے حتیٰ کہ عیسائی میدان جنگ پر پڑاؤ ڈالیں گے جس ٹیلے پر بھی وہ ہوں گے مطلب مسلمان اور عیسائی پہلے لڑیں گے ایک کومن اینیمی سے ایک دشمن سے اس کے بعد یہ ریلیکس ہوں گے اور اتنے زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ٹیلے جو ہوتے نا اونچائیاں جو زمین کے سب بھر جائیں گے بیٹھے ہوں گے اور پھر عیسائیوں میں سے ایک شخص اٹھیں گا اور ایک معاہدہ کیا جائیں گا اس یونین سے پہلے جڑنے سے پہلے ملنے سے پہلے ایک معاہدہ ہوں گا اور معاہدہ یہ ہوں گا کہ جب ہم جنگ جیتیں گے یہ جنگ کے معاملے میں یہ اللہ کے طرف سے فتح ہوں گی تم اپنے مشرکانہ آخائد اس میں نہ لانا لیکن عیسائی اس بات کو توڑیں گے اور اس معاہدے کو توڑیں گے اور جنگ کے بعد جب مسلمان ریلاکس بیٹھے ہوں گے ٹیلوں پر تو ایک عیسائی سلیب کو اٹھائیں گا اور کہیں گا سلیب کی جیت ہوئی جب وہ کہیں گا سلیب کی جیت ہوئی تو یہ معاہدے کو توڑنا ہوں گا چونکہ معاہدہ ہوں گا کہ سلیب کا نام نہیں لیا جائیں گا جنگ میں اور ایک مسلمان اٹھ کر اس کو ختل کر دیں گا جب اس کو وہ قتل کریں گا تو عیسائی فوج ایک طرف ہو جائیں گی مسلمان ایک طرف اور اب جو کومن انیمی سے لڑ رہے تھے اب یہ دونوں آپس میں جنگ کریں گے دونوں آپ نے سامنے ہوں گی آپ سے نے فرمایا یہ جنگ اتنی خطرناک ہوں گی اتنی گھماسان کہ عیسائی اسی جھنڈے تلے آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے بارہ ہزار سپاہی ہوں گے اسی جھنڈے تلے آئیں گے مطلب اسی بٹالین ایک حصہ ہوتا ہے ہر فوج کا لگلت تو اسی جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار لوگ ہوں گے اور یہ لڑنے آ جائیں گے اتنی تعداد ان کیوں گے جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑ رہی تھی اور واللہ والم مسلمان ان کے برابر یا ان سے تعداد دیں واللہ والم تو وہ کہیں گا صلیب کی جیت ہوئی ایک مسلمانوں سے ختل کر دیں گا مہائدہ توٹ جائیں گا اور جو ہے عیسائی پھر جمع ہوں گے اور جنگ کی کیفیت رسول اللہ صلیب نے یہ بیان کی کہ اتنی تعداد کے ساتھ اور یہ اگر اسی کو آپ ضرب دے بارہ ہزار سے تو یہ آنٹ نو لاکھ کے خریب اس سے زیادہ جو ہے لوگ ہوتے ہیں فوج جب فوج اتنی ہے تو اندازہ لگائیے کتنا جنگ کیسی ہوں گی بہر ریال مسلمان لڑیں گے اور آپ صلیب فرماتے ہیں اتنی گھما سا لڑائی کہ ایک پرندہ اگر اس میں سے اڑ کر جانے کی کوشش کریں گا تو یہ سم سے نکلیں گا تو میدان جنگ کے ادھر نہیں جا سکیں گا اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ جنگ صرف زمین پر نہیں لی جائیں گی آسمان میں بھی ہو رہی ہوں گی اس وجہ سے تو پرندہ اڑ کر جا رہا لیکن نہیں جا سکیں گے ایک روایت میں ہے کہ جنگ کے بعد اتنے لوگ مر جائیں گے کہ ایک پرندہ اگر اوپر سے اڑ کر جائیں گا تو کافون اور بیماری اس بدبو سے وہ مر کر گر جائیں گا اتنی خطر نہ ہو جائیں بہر ہے مسلمان جو ہے جائیں گے بعض بیان کہ مسلمان پر ہتیار جو اپنے سمال لیں گے اور لڑائی کے لئے تیار ہو جائیں گے اللہ مسلمانوں کی جماعت کو جو ہے شہدت سے سرپراز کریں گا اور جو ہے مسلمانوں کو جو ہے یاد رکی فتح دیں گا اس جنگ کے اندر اور اسی طرح جو ہے اور بھی روایتوں میں جو الفاظ آتے وہ یہ ہے حسنی مسلم کے ایک اور روایت میں یہ واقعہ تفصیل نہ آتا ہے اس میں الفاظ یوں ہیں خیامت اس وقت تک خیام نہ ہوں گی جب تک کہ عیسائی اماغ یا دابخ اماغ اور دابخ یہ دو سٹی ہیں دو شہریں جو آج بھی سوریا سیریا کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے آپ نے فرمایا اماغ یا دابخ کے مقام پر پڑاؤ ڈالیں گے دیکھیں مقام تک آپ نے بتایا پڑاؤ ڈالیں گے مطلب وہ جنگ کے بعد پڑاؤ ڈالیں گے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے مدینہ سے ایک لشکر روانہ ہوں گا جو اس زمانے کے بہتری لوگوں گے مطلب وہ سلیب کی جنگ ہوئی وہ بولیں گا جیت ہوئی وہ مار دیں گا اس کے بعد دونوں فوجے جا کے پھر لڑنے کے لئے بعد میں آئیں گے اس سے پتا چلتا ہے مدینہ سے ایک لشکر نکلیں گا جو سب سے بہتین لوگوں پر مشتمل ہوں گا جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے مدد مقابل سفارائی کریں گے لڑائی کے لئے تیاری کریں گے ہوں گے تو عیسائی کہیں گے ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کرنے کے لئے دو جو ہم میں سے گرافتار ہو گئے تھے مطلب عیسائی کہیں گے کہ پہلے ان عیسائیوں کو ہمارے پاس بھیجو جو تمہارے پاس گرافتار ہو کر گئے تھے اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو پہلے مسلمانوں خلاف جنگ میں تھے مسلمانوں کے ساتھ رہنے کے وجہ سے اسلام سے متاثر ہو جائیں گے جب وہ ایک سلیبی کہیں گا کہ میں سلیب کی جیت ہوئی اور مسلمان الگ ہوں گے تو تب یہ عیسائی کہیں گے کہ ہم مسلمان ہوئے ہم تمہارے ساتھ جانا چاہیں گے اور شاید آ جائیں گے اسی لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے پاس عیسائی ہمارے لوگ پہلے ان کو بھیجو ہم ان سے لڑنا چاہیں گے مسلمان جواب دیں گے نہیں اب وہ ہمارے بھائی ہیں ہم ان کو بھیج نہیں سکتے وہ ہمارے ساتھ لڑیں مطلب وہ مسلمان ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہے ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کرنے جو ہم میں سے تھے تمہارے پاس آگئے ہیں مگر مسلمان کہیں گے نہیں اللہ کی قسم ہم بھی اپنے بھائیوں کو دشمن کو دیکھ کر در کر فرار بھاگ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالی ان کی توبہ کبھی خبول نہیں کرے گا جنگ سے بھاگنے والی کہ اللہ تعالی نہیں خبول کرتا اس لئے کہ اسے لشکر کو نقصان ہوتا ہے اس لشکر سے ایک تہائی لوگ ون تھر تو بھاگ گئے دیکھ کے ایک تہائی لوگ جہاد کریں گے مطلب حق کے لئے لڑیں گے اور شہید ہو جائیں گے مارے جائیں گے یہ لوگ اللہ تعالی کے نزدیک افضل ترین شہدہ ہوں گے اور ایک تہائی سا فتح یابی حاصل کریں گا اللہ کامیابی دیں گا ان کو فتح حاصل کریں گا یہ لوگ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے دنیا کی فتنے مبتلا نہیں ہوں گے پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں یہی لوگ خسطنطنیہ کو فتح کریں گے مطلب خسطنطنیہ جب عیسائیوں کیا اس میں رہیں گا پھر یہی مسلمان دابخ یا اماق کے مقام سے لٹکا دیں گے اور آرام کریں گے فتح کے بعد تو اس میں ایک آواز آئیں گی اور آواز کہیں گے لوگو تمہارے بیش میں مسیح دجال نکل گیا دجال آ گیا اور پھر وہ لوگ وہاں سے اٹھیں گے اور اپنے گھر بھاگیں گے تاکہ اپنے بی بچوں کی خبر لے دجال کی فتنے سے شامل نہ ہوں لیکن وہ خبر پہلی بار جو دی جائیں گی وہ غلط ثابت ہوں گی وہ لوگ کہیں گے کہ آئندہ کوئی سے غلط افائیں نہ اڑائیں گا دجال کے بارے میں اسی سے میں یہ بات میں نے وہ کی تھی کہ یہ زمانہ امام مہدی کا ہوں گا یاد رکھی حدیثوں میں الفاظ نہیں ہے لیکن امام مہدی کا ہی زمانہ تھا اور امام مہدی جو ہے یہ آخری چھوٹی علامتوں میں ہیں اس کے بعد کے علامتیں رجال کا خروج عیسی علیہ السلام کا نزول یاجوج ماجوج کا خروج اور زمین مختلف اور بھی بھرحال سات اور علامتیں یہ تو تین ہیں اس کے علاوہ ساتھ ہیں وہ دس بڑی بڑی علامتیں پھر ایک کے بعد ایک ظاہر ہونا چالو ہو جائیں گی تو وہ شام خبر جھوٹی نکلیں گی لیکن دوسری بار جب خبر ہوں گی وہ خبر بہرحال سچی نکلیں گی اسی طرح خیمت کی نشانیوں میں سے جو نشانی چھوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نشانی یہ ہے کہ مستقل چلنے والے فتنے اور مستقل چلنے والے اور آندھیوں کی طرح یا اندھیری رات کے طرح آنے والے فتنے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں الفاظ فرمایا سنونا ابودعوت کی روایت آپ نے فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے احلاز کا ذکر فرمایا میں پوری حدیث نہیں اس کا حصہ رکھ رہا ہوں ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنے احلاز کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ افرات اور تفری جنگ و جدل کا فتنہ ہے لوگ افرات اور تفری زیادتی اور کمی کا شکار ہوں گے جنگ اور لڑائی کا فتنہ ہوں گا پھر ایک خوشحالی کا فتنہ ظاہر ہوں گا جو ایک ایسے شخص کے قدموں سے اٹھیں گا جو میرے اہل سے ہوں گا مطلب پھر ایک خوشحالی ہر طرف ہو جائیں گی جو رسول اللہ کی خاندان سے ہوں گا امامہدی کی بات ہو رہی ہوگا وہ خود کو مجھ سے تعلق رکھنے والا خیال کریں گا بہرحال یہ ایک دوسرے شخص کے بارے میں بات آ رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں گا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق رکھتا ہوں لیکن آپ فرماتے ہیں مجھ سے تعلق نہیں رکھیں گا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے دوست تو وہی لوگ ہیں جو تقویے والے ہوتے ہیں پھر لوگ ایک ایسے شخص کی بیعت کرتے ہو جائیں گے جو کم علم کم عقل کم اہمیت کہوں گا اس کے بعد ایک صیحہ تاریخ فتنہ اور آندھی مسیبت کا دور دورہ شروع ہوں گا اس فتنے کا اثر اور ذرر میری امت کے ہر شخص تک پہنچ جائیں گا اور کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہیں گا جب بھی کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد والا فتنہ اس سے زیادہ بڑا اور شدید ہوں گا آدمی صبح کو مومن ہوں گا شام کافر ہو جائیں گا لوگ دو خسموں میں ہو جائیں گے تقسیم ہو جائیں گے ایک ایمان والے جن میں نفاق نہیں ہوں گا اور دوسرے منافق نفاق والے جن میں ایمان بالکل بھی نہیں ہوں گا جب یہ حالت پیدا ہو جائیں گے تو اس وقت دجال کا انتظار کرنا اسی روز ہو سکتا آ جائے یا اس کے اگلے دن وہ آ جائے تو بہرحال ایک فتنوں کا دور دورہ بہرحال شروع ہو جائیں گا اور اس کے بعد جو خیامت کے نشانیاں ہیں اس میں ایک چھوٹی علامت میں سے یہ بھی ہے بیت المقدس کی آبادی اور مدینہ کی بربادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو حسنان ابودعوت کی روایت ہے بیت المقدس کی آباد دراصل مدینہ کی بربادی ہوگی مدینہ کی بربادی جو کوئی عظیم مورکہ شروع ہو جائیں گا وہ مورکہ اور جنگ جو ہے ہوا تو خسطنطنیہ فتح ہو جائیں گا اور جب خسطنطنیہ فتح ہو جائیں گا کہ ایک دوسرے جس کو سنا رہے تو اس کے مانڈی پر وہ کریں اور یہ فتنہ کا ایسے ہی ظاہر ہوں گا اور اتنی حقیقت ہے جتنا تیرا اور میرا یہاں موجود ہونا حقیقت ہے نا اتنی واقعہ کی حقیقت ہے بہرحال یہ امام مہدی کا دور ہوں گا اور پھر امام مہدی آئیں گے اور فتن فساد کو ختم کر دیں گے امن و امان کا دور آئیں گا امام مہدی کے زمانے میں ہی بہرحال رجال کا ظہور یاجوج موجود خروج اور عیسیٰ علیہ السلام کا نظور اور بہت ساری باتیں پھر تفصیلی بہرحال چلتے رہیں گی خیامت کی یہ بڑی علامتوں کا فرسلسلہ شروع ہو جائیں گا بڑی علامتوں کی تفصیلات بہرحال ہم نے پہلے دیکھ چکے تھے تو یہاں بہرحال ہم چھوٹی علامتوں کو بہرحال ختم کرتے ہیں یہ چند علامتیں تھی جو خیامت کی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کوشش کی یقیناً یہ کل علامتیں نہیں تھی ٹوٹل نہیں تھی لیکن کچھ نہ کچھ اور میں نے صرف وہی حدیثیں رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کی جن میں الفاظِ خیامت جب تک قائم نہ ہوں گی اللہ کنڈیشنل حدیث تھی پوری جتنی میں نے رکھی آپ نے تب تک قائم نہ ہوں گی جب تک تم یہ دیکھنا لو جب تک قائم نہ ہوں جب تک یہ نہ ہو جائے جب تک قائم نہ ہوں جب تک ایسا نہ ہو تو میں نے وہ حدیثیں رکھی جو بالکل کنڈیشنل تھی باقی بہت ساری اور بھی میں نے بہرحال آپ سے ہم نہیں رکھی چونکہ وقت بھی اتنا ہمیں سہولت نہیں دے رہا کہ ہم تمام رکھیں لیکن بہرحال ہم اور بھی بہرحال کتابوں کو پڑھ کے ان تمام چیزوں کا بہرحال متعلق کر سکتے ہیں اس معاملے میں ایک چیزے آپ ضرور خیال رکھیں قیامت کے تعلق سے لوگوں کی باتیں افواہوں پر آپ دھیان نہ دیں حقیقی علم جو ہے کتاب و سنت کا حاصل کرنے کی بہرحال ہم کوشش کریں تو بہرحال اسی کے ساتھ میں اپنی اس بات تو ختم کروں گا اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانتہ اللہ تمام قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظتہ فرمائیں ہم تمام کی جو ہے ایمان کی حفاظتہ فرمائیں ہم تمام کو عمال کرنے کی توفیق حطہ فرمائیں ہم تمام کے لئے اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنی کتاب کو سمجھا اور اپنے نبی کی سنت کو سمجھا اور عمل کرنا آسان کریں جب تک ہمیں زندہ رکھیں ایمان اور اسلام پر زندہ رکھیں خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکر رب العزت و السلام والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم پیزے دیر ایک سوال تھا کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے لیکن میں محدث کا نام بھل چکا ہوں وہ حدیث تھی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انخریب لوگوں پر ایک دور ایسا آئیں گا کہ ان کی مزیدیں تو بھری ہوئے ہوں گی پر عبادت سے خالی ہوں گی اور وہ لوگ قرآن پڑیں گے پر قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا اور ان کے عالم آسمان کے نیچے کی سب سے بترین مخلوق ہوں گے اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو میں چاہوں گا آپ اس کے ایک تھوڑا تفصیلی روشنی اور بالخصوص ان کے عالم آسمان کے نیچے کی جو بترین مخلوق ہوں گے اس موضوع پر تھوڑا سو بھائی نے ایک سوال کیا کہ انہوں نے ایک حدیث پڑھی تھی اس سے کچھ الفاظ انہوں نے دھورا ہے مرحال اب حدیث میں نہیں جانتا ہو لیکن یہ حدیث کے اندر جو مفہوم اور معنی ہم نے اب تر دیکھے اس میں تمام باتیں آ چکے جو انہوں نے کہا کہ لوگ ہوں گے بترین لوگ ہوں گے حتیٰ کہ قرآن پڑا جائیں گا لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں اتریں گا ٹھیک ہے ان کے عالم بترین علماء ہوں گے اس لیے کہ وہ جو اپنی خواہشات کے لیے فتاوے اور باتیں کہیں گے یہ بات بھی گزر چکی ہے اور وہ دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے ویسے یہ حدیث کے جو صحیح بخاری کی روایت ہے یہ اسی مفہوم کی ایک روایت آتی ہے اس میں الفاظ یوں ہیں ایک زمانہ آئیں گے ایسے لوگ آئیں گے پھر جو قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گا وہ ایسی نئی نئی باتیں کہیں گے جن باتوں کو تم نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوں گا اور حدیث میں الفاظ ہے ایسے نو جوان آئیں گے جو ایسی باتیں کہیں گے جو تم نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوں گی اور وہ اسلام سے ایسے خارج ہوں گے جیسا تیر کمان سے خارج ہوتا ہے اور تم میں سے کسی کو ایسے لوگ ملے تو انہیں تم ختل کر دینا تو لوگ بلتے ہیں ہاتھ ہیں بولنے والا خود اسمج ہے نوجوان نئی نئی باتیں آپ دیکھو انہوں نے یہ باتیں پر لی یہ تو اب تک معلوم نہیں تھا یہ تو اب تک معلوم نہیں تھا یہ تک معلوم نہیں باتیں ہیں دیکھیں یہ حدیث کا مانا کیا میں سمجھا ورنہ لوگ یہ بخاری کے حدیث لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو نوجوان آئیں گے ایسی باتیں کریں گے جو تمہارے باپ دادا نے سنی نہیں ہوں گی یہ اسلام سے خارج ہوں گے جہاں ملے ختل کر دو تو دیکھو وہ تمہارے فیسا فلاں وہ فلاں ادھر کا آدمی یہ فلاں یہ تم سب نوجوان اور نئینی باتیں ہیں اور فلاں لوگ لاکھا اس کو فٹ کرتے ہیں حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلا کہ آپ نے فرمایا خوران پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچی نتریں گے زندگی میں باعمل نہیں ہوں گے پہلی چیز دوسرا عمر کے اعتبار سے کم ہوں گے اور نئی نئی باتوں سے مراد یہ کہ شریعت سے ہٹ کر بات کریں گے اگر سمجھ لیجئے ایک چیز شریعت کا حصہ ہے جو لوگ بھول چکے ہیں اور اگر میں اس کو دھورا ہوں یا کوئی نوجوان دھورا ہے تو کیا آپ اس کو نئی بات کہیں گے وہ شریعت کا حصہ تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاجب کی باتیں ہمیں آج تک نہیں پتا چلیں لیکن اس کا ہرگیز معنی نہیں ہے کہ وہ بات نہیں ہے بات قرآنی ہے بات اللہ کی ہے اور اس کے رسول پر نازل ہوئی جو چودہ سو پچاس سال پہلے آئی تھی لیکن ہم بھول گئے تھے اگر میں دھورا ہوں تو نئی بات نہیں ہے لیکن وہ نوجوان نئی باتیں کریں گے مطلب ایسی باتیں کریں گے جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہوں گی ایسی باتیں کریں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی اور خود بھی گمرہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمرہ کریں گے اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا اور اسلام سے نکل جائیں گے تم میں سے کسی کو وہ ملے تو خطل کر دو تو یہ بہرحال الفاظ ہیں تو ایسے مفہوم کی بہت ساری روایتیں آتی ہیں تو ہم کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس حدیث میں جہاں علماء کا تذکر آئے کہ وہ فتاوے دیں گے خواہشات کی بنیاد پر وہ برے علماء یاد رکھیں لیکن علماء حق ہوتے ہیں جو خواہشات نہیں کتاب و سنت کی بنیاد پر فتاوے دیتے ہیں لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں یہاں مراد حدیث میں جو ہے جو فتاوے دیں گے وہ خواہشات کی بنیاد پر فتاوے دینا حرام ہے کتاب و سنت کی بنیاد پر نہیں یاد رکھیں تو بہرحال یہ کچھ بات ہے تھی جو حدیث میں آتا ہے کہ علماء برے ہوں گے وہ اس معنی میں کہ وہ خواہشات پر فتوے دیں گے نہ کہ کتاب و سنت کے علم کے مطابق اسلام علیکم فیض بے جیسے آپ نے کہا بھی کہ سود جو انٹریس کی رقم ہوتی ہے وہ اس شخص کو دے سکتے ہیں جو بلکل ہی بھوکا ہو مطلب اس کی غلاظت کھانے کی اس کی نوبت آگئے فیض بے اگر اس کو اس کانٹیٹی میں دی جاتی ہے کہ وہ اسے اپنی ایکنومک کنڈیشن کو بہتر کر لے اور اس کا کچھ ایسا بزنس شروع جائے اس کی انکم کچھ ایسا شروع ہو جائے تو کیا اس کی اس انکم سے وہ جائز انکم ہوں گی اور اس کے گھر کا کھانا پینا کیا جائز ہوں گا بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص سے اگر اس کو انٹریس کا پیسہ دیا جائے اور اس کی مدد کی جائے جیسا کہ اس پر حرام واجب بنے کا دے سکتے ہیں تو کیا اتنا دے سکتے ہیں کہ جس سے اس کی معیشہ صدر جائے تو دیکھئے حرام چیز کو اتنا ہی استعمال کیا جا سکتا ہے جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں حرام چیز کا استعمال صرف اتنا ہی ہوں گا جتنے کی ضرورت ہے اور یہاں بھی علماء لکھتے ہیں کہ بہت سی بار جب آپ کسی کو انٹریس کا پیسہ دے اور لگتا ہے کہ وہ حالات تو برے ہیں لیکن دیندار انسان ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا یہ پیسے اس کے لینا چاہے تو لیں گا نہ لینا چاہے تو انکار کر دیں گا یہاں بھی اگر انٹریس کا پیسہ آپ دیتے ہیں کسی کو تو وہاں آپ کو بتانا پڑے گا یہ انٹریس کا ہے کیونکہ وہ زکاة اور خطرہ نہیں ہیں اور خیرات نہیں ہوں اور اگر وہ کہے نہیں میں حالات تو برے ہے کچھرا کھاتا ہوں لیکن سود پسند نہیں کرتا ہوں تو نہیں دے سکتے اور اتنا ہی وہ لے سکتا ہے اتنا ہی دیجئے جتنے میں اس کا وہ مسئلہ حال ہو جائے اس لئے کہ حرام چیز کو اتنا ہی استعمال کیا آتا ہے جتنا مجبوری ہے اور جتنی ضرورت ہے جیسے قرآن نے کہا کہ اگر تم کسی معاملے میں حرام چیز کے لئے مجبور کر دی جاؤ دل میں کوئی بغاوت نہ ہو دل میں کوئی چاہت نہ ہو حرام چیز کی مجبور کر دی جاؤ ہاں تو اتنا کر لینے میں انشاءاللہ تم پر کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ اس کو بتائیں گے اور اتنا ہی مسئلہ وہ حل کر سکتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہے اس لئے کہ اس کے بعد آگے نکلے اللہ ہو سکتا ہے اس کے لئے اچھے راستے بدا کرے لیکن اس پیسے پہ اس کو اسٹیبلش کرنا یہ درست نہیں ہوں گا یاد کسی نے ایک سوال کیا کہ موبائل کمپنی سے جو ریچارج ہوتا ہے اور لون ملتا ہے اور ریٹرن لون اس سے زیادہ دینا پڑتا ہے تو ایسا ریچارج صحیح ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے موبائل میں سمجھتی دس روپے باقی ہے آپ کو ایک میسج آتا پریپیڈ میں سوٹ 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 ہر جگہ سوٹ بھرا ہے آج دیکھیں اور سوٹ کو ایسی فرو دی جاتی ہے یہ موبائل کی مثال لے لیجئے میں پریپیڈ کارڈ لیتا ہوں ایڈوانس پیمنٹ کرتا ہوں سہولتیں کم ملتی ہے ہے نا تین سو کا ریچارج ایڈوانس پیمنٹ سہولتیں کم میں ادھار چلیتا ہوں پوست پیڈ پلان لیتا ہوں پیسے بعد میں دیتا ہوں لیکن سہولتیں زیادہ ملتی ہے اس لئے کہ تم ادھار لوں گے تو لیٹ کروں گے لیٹ کروں گے تو کہنا ہے کہ ہم سود تم پر جنریٹ کریں گے یا کریڈ کارڈ سوپیمنٹ کرنے لگائیں گے اور اس پر کیش بیک تم کو دیں گے سودی ایکنومی میں تم کو شامل کریں گے علاقہ لالوج دے کر تو یہ ایک نیا طریقہ ہے میسیج آ گیا دس روپے کا ریچارج کریں پھر وہ دس روپے کا اگر آپ یس کر دیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے اگلی بار جب آپ پیسہ دالتے ہیں تو گیارہ روپے کٹ کرتا ہے وہ ایک روپے سود ہے یاد رکھی وہ آپ سے زائد لے رہا ہے نا دینا دس تو لیں گا دس ہو علاقہ آپ اس کی سر بھی استعمال کر رہے ہیں پوست پیڈ والوں کو ہزار روپے اتھار دے رہے ہیں وہ مند کے انڈ میں اتنا کا اتنا لیتے ہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ سود خور ایکنومی میں آدمی پھستا ہے وہ اس کے اندر وہ چاہتے اس طرح سے ہو تو بہرحال وہ موبائل کمپنی کا لون وہ جو ملتا ہے نا تھوڑا پانچ روپے کا ہوتا ہے دس پندرہ کا بھی ہوتا ہے آپ نہیں لے سکتے جبکہ آپ کو ریٹرن امونز زیادہ دینی پڑتی ہے بلکہ آپ سیدھے جائیے اور ریچارچ کروالی وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس طرح سے نہ لے اس لیے کہ یہ لون ہے اور اس کے بدلے ریپیمنٹ زیادہ ہوتا ہاں اگر کوئی ایسی کمپنی ہے جو آپ کو جو دیتی ہے وہ لیتی ہے دس کا ریچارچ کیا دس واپس لے لیا تو پھر ہر جنے کوئی پچاس کا استعمال کیا پچاس واپس کاٹ لیا کوئی ہر جنے لیکن وہ دے آپ کو اور اس کے بدلے پھر زائد لے تو زہرچی بات زائد رخم سود میں شامل ہوں گی اللہ رب العزت ہمارے جیسے معاملے میں حفاظتہ فرمائے میرا سوال یہ ہے کہ جب خیامت کے خریب میں جب عیسائی اور مسلمان یہ دونوں قوموں کو چھوڑ کر اور جو دوسرے مذہب کے لوگ ہوں گے تو کیا وہ بھی عیسائی اور مسلمان ہو جائیں گے بھائی نے ایک سوال کیا کہ خیامت سے پہلے جو میں نے کہا لوگ عیسائی اور مسلمان مل کر جنگ لڑیں گے تو کیا بھائی نے سوال کیا کہ خیامت سے پہلے لوگ عیسائی اور مسلمانی رہیں گے اور دوسرے مذہب نہیں رہیں گے اس معاملے میں یاد رکھی واللہ عالم ہم نہیں جانتے کہ کون کون سے مذہب ہوں گے لیکن اتنا تو پتہ حدیث میں آتا ہے مسلمان ہوں گے یہودی ہوں گے اور نصرانی ہوں گے حدیث میں الفاظ ایک زمان آئیں گا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ یہودی چھپیں گے اور ہر چیز بولیں گے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اسے پتہا ہے یہودی ہوں گے عیسائی کا تذکرہ بھی آتا ہے اور مسلمان لیکن اس کے علاوہ کون ہوں گے کون نہیں ہوں گے وہ اللہ وعالمہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے چونکہ یہ خامس سے پہلے کی بات ہے اور حدیث میں سے کوئی تذکرہ نہیں ہے اس لئے ہم اس معاملے میں تفصیلات نہیں دے سکیں گے کسی نے ایک سوال کیا اگر جیسا کہ آپ نے کہا سود لینا دینا حرام ہے اگر کسی کی گھر سے کوئی تحفہ آئے ہمیں معلوم ہے کہ وہ لوگ سود کھاتے ہیں اور رشوت لیتے ہیں تو ہم کیا کریں دیکھئے اگر کسی شخص کے پاس سے آپ کو کوئی تحفہ آتا ہے وہ تحفہ بھیجنے والا سود خور ہے رشوت لیتا ہے تو ہم کیا کریں تو پہلی چیز عموماً سود کے جو معاملہ ہے لینا دینا ویسے دونوں ہی حرام ہیں اکثر ہمیں سے لوگ سود دینے میں شامل ہوتے ہیں لینے میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں بہت کم مسلمان ہیں جو سود پر پیسہ دیتا ہے سود کھاتا ہے دینے میں بہت سے لوگ شامل ہیں دینے میں مطلب گاڑی لے لیا پیویونٹ کرتے بڑھ رہا ہے بھائی کے سوال ہے لیکن وہ لینے والا ہے سود لیتا ہے مطلب خود کھا رہا ہے اور اس کی کمائے رشوت سے ہے تو دیکھئے اگر کسی مسلمان یا غیر مسلم مصول سب کے لیے ایک ہے اگر سو فیصد سود سے کماتا ہے سو فیصد رشوت پر انکم ہے سو فیصد حرام کے بنیاد پر انکم ہے سٹا ہے جوہ ہے فلاں ہے شراب خانے خبی خانے فلاں ہیں تو ایسے لوگوں کی انکم آپ استعمال نہیں کر سکتے ایسے شخص کا تحفہ نہیں خبول کر سکتے ایسے شخص کی دعوت خبول نہیں کی جا سکتی اور نہ صرف خبول مت کیجئے بلکہ اگر وہ دعوت دے تو بتائیے نہیں آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ کام کر دے تاکہ جب سماج اس پر پریشر دالیں گا تو وہ اس خبی عمل اس برے عمل کو چھوڑتا جائیں گا اب سب خاموش رہیں گے خاموشی سے بس نکل جائیں گے تو پھر وہ سمجھیں گا کہ میں جو کر رہا ہوں درست ہے بتانا چاہیے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا جب کسی برائی کو ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے اور نہ تو کم اس کم دل میں برا جانو اور ایمان کا اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں آخری درجہ ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا ایسا کوئشہ جو سو فیصد کماتا ہے سو فیصد دشوی شود ہیں تو آپ اس کا پیسہ نہیں لے سکتے اس کا تحفہ نہیں لے سکتے اس کی دعوت قبول نہیں کر سکتا لیکن بہت سی بات جو غلطی ہم سے ہوتی وہ یہ ہے ہم کو صرف شک ہے کہ وہ سود لیتے ہیں ہم کو صرف شک ہے کہ وہ رشوت لیتے ہیں ہم کو صرف شک ہے کہ وہ غلط کام کرتے ہیں جیسے ایک صحابہ آئیم پاسر کہا میں اپنے چاچا گھر میں کھانا نہیں کھاتا میں نے کہا کیوں تو کہا میرے چاچا گرمن آفیس میں جاب کرتے ہیں میں نے کہا اس سے کیا ہوتا تو بہلے سود لیتے ہوں گے وشوت لیتے ہوں گے تو اس لئے میں نہیں کھاتا ہوں تو میں نے کہا کل سے میں بھی آپ کے گھر میں کھانا نہیں کھا سکتا تو بہلے کیوں مجھے بھی شک ہو رہا آپ کے چاچا لیتے ہوں گے آپ بھی کرتے ہوں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا تو بہلے شک کی بنیاد پر آپ میرے پاس کھسا چھوڑیں گے جیسے آپ نے چاچا کے پاس چھوڑ دیا میں آپ کے پاس چھوڑ دیتا ہوں اور ایسی سب مسلمان سوچے تو پھر کوئی بھی نیک نہیں رہنگا سب شک کر رہے بھائی تم نماز نہیں پڑھ کیا ہے تم زکاة نہیں دیتے تم سود کھاتے شک ہے کہ تم رشوت لیتے شک ہے کہ وہ عورت بچ چلن ہے شک ہے کہ وہ مرد فلاں ہیں شک ہے کہ ان کی تجارت حرام ہے ایسے کیسے چلے گا شک کی بنیاد پر نہیں رختہ یقین کی بنیاد پر یاد ہے اب ایک صاحب مجھے کہنے لگا کہ میں بہت متقی آدمی ہوں میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کا تقویٰ کیا ہے وہ کہا میں جب بھی کچھ کی دعوت خبول کرتا ہوں جب تک حرام حلال نہ معلوم ہو جائے کھانا نہیں کھاتا میں نے کہا ماشاءاللہ اور اس کا طریقہ یہ میں دعوت میں جاتا ہوں جا کر دعوت دینے والے سے ملاقات کر کے بلتا ہوں حلال ہے حرام ہے پھر وہ جو بلہ اس کے حساب سے عمل کرتا میں نے کہا دعوت میں بول رہا تم کو حرام ہے میرا پیسہ حرام ہے اور بول رہا اعلان کر دوبارہ حرام ہے میرا پیسہ دعوت میں جا کر پوچھ رہے کسی سے حرام ہے کون بلنے والا وہاں حرام ہے میں نے کہا یہ تحقیق تو پہلے کرنا چاہیے اس سے اور وہ بھی صحیح کے خانہ سے اس سے پوچھ رہے آپ بہرحال تو شک کی بنیاد پر نہیں یقین کی بنیاد پر اگر ہو تو پھر آپ اتیاد کیجئے اور ان کو بتائیے اگر آپ کا رشت دارت دیکھو ہم آئیں گے نہیں اور پورا سوسائٹی بائیک آٹ کریں گے آپ کو اگلی بار اگر آپ نے یہ کام نہیں چھوڑا لیکن آج کا سماش تو یہ ہے سود خوروں کو رشوت لینے مانا کو تو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے کیا انکم ہے ان کی کیا انکم ہے ان کی ارے بولے پچاس ہزار تنخوا اور دو لاکھ اوپر کی تنخوا پچاس ہزار تنخوا اور دو لاکھ اوپر ہی تنخوا گیا ایکسٹر ٹائم دیتا ہے انکم گورنمنٹ سے نہیں نہیں پچاس ہزار تو محنت ہی کمائیں اور دو لاکھ اوپر کی کمائیں ابھی اوپر ہی کمائیں کیا ہے جو اکانڈ میں آتی ہے جو اوپر سے آتی ارے نہیں 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 پچاس ہزار محنت ہی کمائیں دو لاکھ تحفہ کی شکل میں آتا ہے یہ کون سے تحفہ ہے کہ پچاس ہزار کی تنخوا دولاکی طور پر میں کوئی بتاؤ نہیں نہیں آخر تک رشوت نہیں بولیں گا رشوت بولے تو مسئلہ ہے تو آج تو ایسی نوکریوں کو بڑا عظیم سمجھا جاتا ہے جہاں رشوت ہے آج سوت خوری کو تو ایک معامل بنا دیا گیا ہے سمجھ میں سمجھ سے اور غیر سمجھ سے بھی ہم کر رہے ہیں آج سوت سے بچنا ایسا نامکن ہم نے کر لیا اپنے لئے جبکہ یہ ممکن ہے کہ دھکے دھکے پر سوت میرا گھر آپ مجھے دولاک روپے دے دیجئے میرا گھر آپ کا ہوا آپ کے پیسے کو سوت نہیں میرے گھر کو کرایا نہیں ماشاءاللہ اس کو بولتا ہے ایسا نہیں کھا کر ایسا کھانا میں نے گھر آپ کو دولاک روپے دیا ٹھیک ہے آپ کے گھر میں میں رہنے چلے گیا آپ کے گھر میں آپ کے گھر کو میں کرایا نہیں دیتا ہوں اور بولے میرے پیسے میں سوت نہیں وہ جو کرایا نہیں دے رہا ہوں آپ کے گھر میں آکر رہنے سے تو وہ سوت ہے اس لئے کہ اس کرا کرایا تھا چار ہزار چار ہزار روح میں سود لے رہا ہوں میں اس ادھار بھی دے رہے تو سود میں بولے دو لاکھ میں ادھار دے رہا ہوں اور بعد میں آپ مجھے انہوں نے گفت کے طور پر دو لاکھ دس دار دینا دس دار گفت دینا یہ کونسی بات ہے پہلے تیہ کر کے گفت دینا دس ہزار روپی تو بہت عجیب معاملہ ہو چکا اس سود کا دھکے دھکے پر ہم نے سود معاملہ کر دیا چھوٹے اور بڑے کسی چیز کو نہیں چھوڑ رہے بہرحال کوشش کریں سود سے ہم بچے اور جہاں تک معاملہ ہو تو سود کا ہے جب تک یقین نہ ہو تب تک آپ کسی کے رسک کو حرام قرار نہیں دے سکتے میرا سوال یہ تھا جنرل ہی آج کل کیا ہو رہا ہے کہ گاڑیاں کافی مقدار میں سود کے اوپر اٹھائی جا رہے ہیں تو یہ جو سود ہم لوگ دے رہے ہیں یا اگر میں کوئی گاڑی خریدتا ہوں بطور سود یا انسٹالمنٹ کے تو کیا میں بھی اتنا ہی ذمہ دار رہوں گا جتنا سود کھانے والا ہے آپ کیا کرنے سود مطلب اگر کوئی گاڑی اٹھاتے ہیں انسٹالمنٹ کے اوپر تو اس کے اوپر جو سود دے رہے ہیں یعنی کہ سود کو بڑھاوا دے رہے ہیں تو بحالت مجبوری اگر کوئی شخص اگر گاڑی اٹھاتا ہے تو کیا وہ بھی اتنا ہی ذمہ دار رہے گا جتنا سود لینے والا ہے بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر میں گاڑی لیتا ہوں جو انٹرسٹ پر ہے سود پر ہے تو کیا میں بھی سود نے مددگار میں شامل اور اتنا ہی گناہ گار ہوں جتنا لینے والے گناہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے سود لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں دونوں گناہ میں برابر ہے یاد رکھیں تو اگر کوئی شخص سود پر گاڑی لیتا ہے تو وہ سودی چیزوں کو بڑھا ہوا دیتا ہے اب بہت سے لوگ بولتے ہیں اب گاڑی میں تو پھر کیسے ہم کام کرنا اچھا سوال ہے گاڑی میں تو کیسے کام کرنا بینک سے جو آپ گاڑی لیتے ہیں وہ گاڑی آپ دے تو کتنے ملتی آپ تو آپ کہیں گے پچاسزار گاڑی ساٹھ ہزار میں ملتی ٹھیک جب گاڑی لیتے تو بینک کو ڈاؤن پیمنٹ کتنی کرنا پڑتی آپ کو پہلے تو بلے پچیززار پچیزار میں سیکنڈ گاڑی نہیں آتی میرے شان کے خلاف سیکنڈ گاڑی تو اپنی شان کے لیے تم حرام کام کرو اگر اللہ کو چاہوں گے کہ اللہ چھوٹ دے دیں پچیزار میں سیکنڈ گاڑی آتی نہیں آتی مجھے بتائیے نہیں نہیں میرا بچہ سیکنڈ گاڑی پہ جائیں گا تو میری ناک تو کٹ جائیں گی نا سماج میں ارے تجھے ناکی کہاں ہیں جو کٹنے والی تیری ناکی کس کو بتانا ہے ہم کو اگر بتانا ہے اگر ہم عزت چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا نام اور دب دبا ہو تو وہاں ہوں کی مرنے کے بعد فرشتے ویلکم کرے وہ بولے اور کیا آدمی آراج ہمارے پاس وہاں پہشان ہو وہاں دب دبا ہو وہاں ناک وانا کٹے لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں کی ناک باقی رکھنا ہے وہاں کی کٹ گئی چلتا ہے وہاں بعد میں کون دیکھا مریں گے تو ہوں گا نا سب دنیا کو تو بتانا ہے نا بھی تو یاد ہے کہ بائیک سے نچہ تو میں چلائے نہیں سکتا میری شان کے خلاق ہے پندرہ ہزار میں آج بھی لونہ آتی ہے مجھے پتا ہے بیس ہزار میں لونہ آتی ہے لونہ؟ میں مر جاؤں گا لیکن لونہ نہیں چلاؤں گا لونہ کیسے چلاؤں گا سود کھاؤں گا سود دوں گا سودھیں مدد کروں گا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ میں کھڑا رہا ہوں گا لیکن میں شان کو نچے نہیں ہونے دوں گا یہ تو بات ہے الله اور اس کے رسول نے جنگ کا اعلان کیا اس شخص کی خلاف یاد رکھئے مشرقین کی خلاف بھی اعلان نہیں ہے جو اعلان سود خوری خلاف ہے اس لئے کہ سود خوری سود لینا اور دینا یہ پورے معاشرے کو برباد کرتا ہے ایک فرد کو نہیں کرتا ہے میں آپ کی غیبت کرتا ہوں صرف آپ کو نقصان ہوتا ہے میں آپ سے جب رہتا ہوں آپ کو نقصان ہوتا ہے لیکن سود سے پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے پورا سسٹم برباد ہوتا ہے لہذا اگر کوئی بل رہا ہے کہ میں گاڑی لیتا ہوں تو کیا میں اس میں شامل نہیں ہوں تو آپ بھی شامل ہے اس کے سیکنڈ گاڑی کے لئے جائیے نہیں ہونا تو ٹرٹنی فائٹ تھاؤزن میں جو نہیں آتی وہ لیجئے نہیں بھائی ہمارا بینک تو راؤنڈ پیمنیش نہیں لیتا پوری گاڑی دے دیتا اب کیا کرنا ٹھیک ہے تو آپ پیسے جمع کیجئے ہینڈ لون لے کے کیجئے لیکن میں وہاں جانے کی اجاتھ نہیں دوں گا اور جس نے بھی یاد رکھی اللہ نے فرمایا قرآن میں جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لئے راستے آسان کرتا ہے کر کے تو دیکھیں اللہ انشاءاللہ راستے آسان کرتا ہے لیکن ہمارا حاملہ کیا ہو نہیں سکتا تائے کر لیا نا تب نہیں ہو سکتا لیکن آپ جب کہیں گے میں کر کر دکھاؤں گا تو اللہ کی مدد شامل یہاں ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کچھ نہ کچھ حد تک کامیابی کی طرف بڑھیں گے گاڑی اس رینج کی لیجئے ہینڈ لون لیجئے لوگ بھی کوشش کریں کہ اپنے بھائیوں کچھ مدد کریں مدد کریں اور بھائیوں کیلئے بھی ضروری ہے کوئی مدد کرے تو ٹائم پر بھائی سے واپس دے وہنہ لینے والوں نے جب نہیں دیا تو دینے والوں نے ہاتھ بند کر دیا تو بہرحال کوشش کریں وہ دیں اور کسی کو اگر کوئی شخص ادھار دیتا ہے تو اس کو اٹھرا گناہ ثواب زیادہ ملتا ہے آپ کو صدقے کی مقالمیں ایٹین ٹائمز کوشش کریں کہ ادھار دیں اور ایک رواد میں فرما جب کوئی بھائی کسی کو ادھار دیتا ہے اور جب وہ مانگنے جاتا ہے اس سے اور وہ بھائی مجبور ہو جاتا ہے اس دینا چاہتا ہے لیکن وہ اس وقت مینیج نہیں کر پاتا اور وہ کہتا میرے بھائی میں آج نہیں کر پایا وہ عادت ہو تھا میں کل دوں گا یا اور محلت دو دس دن یا کچھ دن تو رسول اللہ فرماتے جب تک وہ تم اس کو محلت دیتے ہو ہر روز اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے سمجھ رہا لیکن یہ حدیث کا ہرگی زمانہ نہیں آپ کسی سے ادھار لے اور کوئی مانگنے تو کہہ رہے تم کو ثواب ملیں گے ایک لاکھ کا جاؤ ایک مانے بعد دوں گا جاؤ ایک سال بعد دوں گا اس لئے کہ تین سو پینسٹھ ضرب ایک لاکھ بلے تو تم کو تو کتے کڑوں کا سواب مل جا رہا جاؤ نہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ بھائی کوشش کرتا ہے دینے کی لیکن نہیں دے پاتا ہے وہ شخص کو کہتا ہے بھائی میں مجبور ہوں آپ کو نہیں دے پا رہا ہوں تو اللہ کے رسول اللہ فرماتے اس کو ہر روز اتنے پیسے صدق کرنے کا سواب ملتا ہے اور ویسے ہی خرض دینے کا سواب اٹھرا گناہ زیادہ ہے کتنی بات تو بہرحال لینے والے دے اللہ نے دے رکھا ہے اور لینے والے لیکن واپس دینے کوشش کرے تو سماج میں پھر روٹیشن چلتا رہیں گا منی کا اور تمام چیزیں ہوں گی اللہ سبحانت اللہ نے سود کے لانت سے بھارا اللہ حماری خواب اسلام علیکم ہمارا نام سبت اللہ ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ جو مجبوری میں بولتے ہیں سود لے لے سبتے کر کے ان کو بتائے کہ سود حرام ہے اللہ نے اس کے جنگ کرنے کے برابر ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان کفرستان ہے تم نے جو شرٹ پہنے یہ بھی سود کا ہے بولتے ہیں جو کامپنی ڈریس بناتی سود کا وہ ایسا ہے میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ جو ہم کسی کو بولتے ہیں سود حرام ہے تو وہ کہتا ہے ہندوستان دارال کفر ہے دارال حرب ہے تو لہٰذا ہم لے سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں سود پہ چیزیں لے سکتے ہیں سب سے پہلے چیز ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خال یا صحابہ سے کوئی روایت یا کوئی آثار ثابت ہو کہ دارال حرب میں سود لیا جا سکتا ہے کوئی روایت ثابت نہیں ہے جو ایک روایت امام شعفی نے نقل کی تھی بعد میں آپ نے خود اس کو موضوع خرار دے دیا لیکن امت لے کر مٹھا کہ دارال حرب میں سود اللہ علیہ وسلم امام شعفی نقل کی تھی بعد میں آپ نے جرح کی اور کہا یہ روایت موضوع سمجھتے آپ جھوٹی روایت ہے سمجھے رہے آپ اب آئیے تھوڑا سا اگر وہ جھوٹی روایت کے بنیان تو بھی کچھ لوگ بلتے ہیں حدیث حدیث ہے ہے نا بس ہمارے لیے کافی چلیے آگے بڑھتے ہیں دارال حرب کہتے کس کو ہے تھوڑا سا وہ ڈیفائن کر لیں حرب کا معنی عربی میں ہوتا ہے جنگ جیسا کہ یہ جو آیت تھی نا سود کی حرب من اللہ یہ جنگ کا اعلان کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اس جنگ دارال حرب کا معنی ہوتا ہے مسلمان اور کافروں میں جنگ ہو ہندوستان دارال حرب نہیں دارال امن ہے یہ دارال سلام تو نہیں ہے شریعت تو نہیں یہاں لیکن دارال امن ہے دارال امن اس علاقے کو کہتے ہیں جب مسلمانوں کو اپنے دین پر کھلی آزادیے اسلام پر عمل کرنے کی وہ ہے دارال امن جیسے مدینہ دارال سلام تھا رسول اللہ کے زمانے میں جو لوگ معاف کرنا ہجرت سے بعد دارال سلام تھا امن کا شر جہاں اسلامی حکومت نافذ تھی اور ہجرت سے پہلے جو لوگ جشہ گئے تھے حبج گئے تھے ان کے لئے حبشہ دارال امن تھا اسلامی شریعت تو نہیں تھی چونکہ نجاشی عیسائی تھا بعد میں اسلام قبول کیا تھا لیکن اس کی حکومت عیسائی تھی لیکن مسلمان اپنے اسلام پر عمل کر سکتے تھے دارال امن تھا ہندوستان دارال امن ہے تو دارال حرب کی وہ حدیث یہاں لاغو بھی نہیں ہوتی ایک تو جھوٹی ہے اور لاغو بھی نہیں ہوتی لہٰذا یہ حدیثوں کو بہانہ بنا کر یا ان اقوال کو بہانہ بنا کر کوئی دلیل نہ بنائے اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں دارال حرب میں زنہ حلال ہے کیا دارال حرب میں چوری حلال ہے کیا دارال حرب میں جھوٹ بولنا حلال ہے کیا بولی نا جب اتنا سب نہیں ہے تو اتنا سنگین جرم کیسے اجازت ملیں گے کہ دارال حرب میں سود حلال ہے اتنا سنگین جرم جب یہ حلال نہیں تو وہ کیسے ہو سکتا بہرحال یہ روایت درست نہیں ہے یہ اقوال درست نہیں ہے اور الحمدللہ جہاں تک میرا علم ہے اسی مکتب فکر نے ایسی چیز کو حلال ہونے کا ہندوستان دارال حرب کے حلال ہونے کا فتوہ نہیں دیا ہاں چھوٹے موٹے لوگ بول لیتے ہیں نگ بات ہے لیکن آپ بڑے علماء سے رجوع کیجئے کسی نے بھی میں جانتا ہوں فتوہ اس طرح کا نہیں دیا تم تو دونیشن لیتے تو اس کا اپنے کیسا معلوم بڑھتا اس کا سود کا ہے اس کا بزنس کیا ہے تم نے تحقیق کرتے گا بھائی نے ایک سوال کیا کہ جب دونیشن لیا جاتا ہے تو ہم اسی کیا تحقیق کرتے ہیں کہ وہ شخص کیسا دے رہا اور کیا کر رہا ہے تو دیکھئے جب عام مطلب جسے کہ عام اس کا مفاد ہو جیسا امت مسلمان کا عام مفاد ہو جس کے تحت کوئی چندہ یا ڈونیشن جمع کیا جائے اور اگر کسی شخص کو سامنے والا نہیں پہچانتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس نے ذن رکھ کر وہ چیز لی جا سکتی ہے مثال میں ٹرین میں کسی غیر مسلم کے ساتھ مسلمان کے ساتھ بیٹھا ہوں اور کوئی مجھے آفر کرتا ہے کچھ کھائیے تو شریعت یہ بولتی ہے ہر انسان اچھا ہے جب تک کہ برائی ثابت نہ ہو ہر انسان کی روزی حلال ہے جب تک کہ حرام ثابت نہ ہو ہر آدمی نمازی ہے مسلمان جب تک کہ اس کا بے نمازی ہونا ثابت نہ ہو تو سو لیے تو اگر وہ آفر کرتا ہے تو میں کیا کروں گا اس کا آفر میں ایک نیوالت شکل ہوں گا یا میں کہوں گا جزا کر اللہ بارک اللہ یا میں کہوں گا نہیں بھائی شکریہ آپ نے دیا یا پھر میں کہوں گا اور اس کو اپنا کھانا دوں گا تو یہ ایک عام بات ہوئی لیکن ایسا کوشش میرے ساتھ بیٹھا ہے جس کیا رہے معلوم ہے یہ حرام پہ کرتا ہے تو کیا میں اس کا کھا سکتا ہوں نہیں تو اسی طرح جب عام بات ہے جیسا کہ مسجد میلانوں چندہ دیجئے اداروں میں لاؤں چندہ دیجئے تو وہاں مختلف لوگ جمع ہوتے ہیں تو یہاں حسنِ زن کا تخاظہ یہ ہوں گا کہ ہر آدمی اپنے حلال سے دے رہا ہے جب تک کہ اس کا حرام ثابت نہ ہو اور جب ثابت ہو جائے ثابت ہو جائے تو پھر نہیں لیا جا سکتا جو لوگ صفیر ہوتے پیسہ جمع کرتے ہیں بہت خیال رکھیں کہ کسی ایسے انسان کو صرف پیسے کے لئے اس کا پیسہ نہ لے لے کہ حرام ہے پھر بھی آپ لے رہے نہیں بھائی اپنے کو چندہ مل رہا بس لے لو معلوم ہونے کے بعد یاد رہا معلوم نہ ہو تو لینے میں انشاءاللہ اس کو حرج نہیں اس لئے کہ اسلام ظاہر کو دیکھتا ہے باطن کو نہیں دیکھتا ہے ایک دوسری مثال لیجئے میری کرانے کی دکان ہیں یہ بھی آکے مال خریدتے ہیں اور یہ بھی آکے مال خریدتے ہیں میں مکلف نہیں ہوں کہ اس کا پیسہ کیسا آ رہا میں جو کام کر رہا ہوں اسے حلال کر رہا ہوں وہ دیکھا جائیں گا تو بہرحال اسی طرح اگر کوئی شخص عام اعتبار سے آ رہا تو میں اس کو سمجھوں گا اس کا حلال ہے جب تک کہ اس کا حرام پیسہ ثابت نہ ہو بھائی نے دستہ سوال کہا کہ کوئی اگر انسان کا گھر ہو یا کوئی جگہ ہو تو کیا بینک کو رینٹ پر دے سکتے ہیں تو یاد رکھئے بینک کو رینٹ پر نہیں دے سکتے اس لئے کہ یہ سود کی مدد میں شامل ہوں گا سود کی مدد میں شامل ہوں گا اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سود لکھنے والا سود لینے والا دینے والا تمام لوگ جو چین میں ہوتے ہیں وہ تمام اس گناہ میں شامل ہے تو لہٰذا بینک ہوتا ہے بینک کو لوگ کرائے سے اگر مانگنے آئے تو آپ ان کو کرائے سے اپنی جگہ نہیں دے سکتے اس کے بدلے آپ کو اللہ اور آفرز دے دیں گا لیکن آپ کیونکہ بینک کیا ہوتے ہیں ایک تو پیسے زیادہ دیتے ہیں مطلب آپ کے کرایا ٹیکسس پی کر دیتے ہیں آپ کا اوفیشل پورا کام کر دیتے ہیں لیکن اس کو نہیں دیا جا سکتا اس لئے کہ وہ بھی مدد میں آئیں گے تو آپ بلیں کوئی دوسرا دیں گا تو وہ دینے دینا اس سے کیا ہونا اس لئے کہ سود کی نہ ہو سکت آپ کے گھر میں اس کا رزق آپ کے گھر میں آئیں گا تو بہرحال درست نہیں اور بینک کے بارے میں تو سو فیصد معلوم ہے وہ سود پر چلتے ہیں لہذا یہاں پتا ہے تو یقینا یہاں سوچ نہیں سکتے کہ نہیں اچھا ہوں گا کہ رائے دار کے بارے میں سوچ سکتے آپ اچھا اور برا ہو سکتا لیکن بینک تو بہرحال نہیں دیا جاسکتا ہم جو راشن لیتے ہیں تو ہر راشن والا لیک سے دیتا ہے بڑھ کر پیسے تو کیا وہ لینا بھی حرام ہے اور سود ہے بھائی نے ایک سوال کیا کہ ہم راشن لیتے ہیں تو راشن لیتے وقت زیادہ پیسے دینا پڑتے ہیں کبھی تو کیا وہ دے کر لینا سود ہے تو دیکھئے اگر راشن لینا آپ کا حق ہے اور اگر اس کیٹیگری میں آپ پٹ ہوتے ہیں جو کیٹیگری والوں کو راشن دی جاتی جو طبقے والوں کو راشن دی جاتی ہیں لیکن جو بیشتا ہے جسو گورنمنٹ اجازت دیتی ہے بیشنے کی دکانیں کھلتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں آپ پر اور کہتے ہیں کہ بھائی آستیل آیا ہے آپ کے نام سے لیکن ہم جو ہے نہیں دیں گے آپ کو پچیس روپے لیٹر نہیں دیں گے تیس روپے لیٹر ہم کو آپ کو دس روپے زیادہ دینا پڑیں گے اس لئے کی فلاں آدمی تو پچیس روپے زیادہ دیتا ہے تو کیا وہ لینا تو لینا تو آپ کی مجبوری ہے انشاءاللہ عزیز آپ دیتے وقت کراہات محسوس کرے اللہ میں مجبوراً اس کو زیادہ پیسہ دے رہا ہوں میرا مقصد نہیں لیکن میں مجبور ہوں میرا حق یہ میرا دے نہیں رہا ہے تو یہ الگ بات ہے لیکن لینے والے کے لیے حرام ہے وہ پیسہ ہر شکل میں ہر شکل میں حرام ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں راشن کی دکانیں کھول لیتے ہیں گیسٹیل کہاں جا رہا پرک والے کے پاس چکر کہاں جا رہی کرانے کے دکان والے تھے ٹائی اپ چاول کہاں جا رہا فلاں کے پاس صرف ردی گھیوں اور ردی باجری جو جوالی لاکے رکھ دیتے ہیں ردی خراب والی سب سے اور وہ بیچاری پبلک کو دیتے ہیں اور لوگ میں نے دیکھا ہوں اللہ رحم کرے کہ رمضان کے دنوں ابھی کبھی کبھی راج میں جب کانفرنس سے جاتے ہیں میں نے دیکھا ہوں سہر کے پہلے سے لوگ کچھ علاقوں میں گیاستیل لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں پتھر رکھے ہوئے ہیں خالی ڈبے رکھے ہوئے ہیں اور ان کا حق وہ مارتا ہے شخص جو اس کے نام سے آتا ہے جن کے گھر میں چھولا جل نہیں سکتا اس کے بغر اور وہ گیاستیل ان کو بیچتا ہے جن کے گھر وہ کلر ہو رہا ہے جن کے پاس ایکسس منی ہے جو پیٹرل خرید کے بھی کلر دال سکتے کلر کے اندر ان کو بیچتا ہے وہ چیز جو بیچارے راتوں وہ کھڑے ہیں جن کے لیے دو لیٹر چار لیٹر ان کے ہفتہ گزارنے کا ذریعہ ہے جن کے لیے وہ ریز جو انہا جا رہا ہے ان کے لیے ان کا ذریعہ معاش ہے اس کے بغر زندگی نہیں ہے ان کے لیے وہ بدحال ہے ان کی زندگی محال ہے اور ان کا جس کو میں آمزہ ہوں نے کہا انہا خون چوس رہا ہے وہ ایک طرح سے اور اتنا بڑا ظلم اتنا بڑا ظلم ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس ظلم تو خیمد دین کیا عجر ملیں گا اس کو کیا بدلہ اور سنگین گناہ ملیں گا جو حصار و حصار لوگوں کو حق مارتا ہے روز چار سو لیٹر آ رہا ہے گیاستیل کہاں جا رہا ہے چار سو لیٹر یہاں سو لیٹر بیچتا ہے تین سو لیٹر جو بلاک میں جاتا ہے یہاں کس کا تھا ان غریبوں کا کون جواب دے اس کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے اتنے آسانی چھوڑ جاؤں گے یہ دنیا میں بھی کالا بازاری ہے اور آخرت کے دن بہت کالا انجام ہوں گا کیونکہ جہنم اندھیری چیزیں یاد رکی اس لیے میں کالا لاستعمال کر رہا ہوں بہت بوری چیز ہے تو بندوں کی حق میں یاد رکی کبھی غلطی مت ہونے لگے تو اگر کسی کا حق ہے اور آپ مجبور ہے اپنا حق لینے پر تو آپ کو زیادہ دینا آپ کی مجبوری ہے اللہ سے پھر بھی توبہ کرنا چاہے اللہ میں مجبور ہوں اس لیے زیادہ دے رہا ہوں اس لیے کہ رشوت دینا حرام ہے لیکن میرا حق ہے کیونکہ میں سو روپی کی چیز تو لینے نہیں سکتا ہوں یہاں آتی ہے دس کی لیکن یہ دیتا ہے بیس میں لینے والے کے لیے تو بہت سخت گریفت اور خیامت کے روز بہرحال اس کے لیے پکڑے سلام علیکم اگر کوئی دکان میں شراب بکتا ہو اور ہوتل میں تو اسی ہوتل میں کھانا کھانا اور کوئی چائے وائے پینے جائز رہے گا یا نہیں بھائی نے ایک حرام کے طالے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کوئی ہوتل میں ہے اور وہاں کچھ کھانے پینے جا رہا ہے وہاں شراب بھی ملتی تو اس معاملے میں کیا ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نے فرمایا کہ ایک ایسا دسترخوان ایسی دعوت جس میں حلال اور حرام مکس ہو مطلب حلال کھانا بھی ہے اور شراب بھی رکھی جاری ہے مومن اس دستر پر کھانا نہیں کھا سکتا یاد رکھ لیکن ہوتل دعوت کی جگہ نہیں ہے یہ حدیث دعوت کے لیے کہ اگر کوئی کسی کو آپ کو دعوت دیکھے بلائے ایک طرف وہ بل رہا ہے مسلمانوں کے لیے مطلب وہ بھی مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے میں نے ادھر کر دیا اپنے مولانا لوگوں کے لیے اور باقی اپنے لوگوں کے لیے ادھر رکھ دیا ادھر آکے جو کرنائے کروں دعوت دیکھی ہے ایوال الگ ہے آپ اس دستر پر کھانا نہیں کھائیں گے اس لیے کہ حرام رہا دونوں کے جگہ لیکن میں کسی ہوتل میں جاتا ہوں وہاں شراب بھی ملتی ہے لیکن میں صرف وہاں رہنے جاتا ہوں اپنا مفات کے لیے اپنے کام کے لیے جاتا ہوں اور ظہر سی بات ہے حرام حلال دونوں کام ہو رہا ہے لیکن میں اپنے حلال کام کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ وہاں جانا اس حدیث میں شامل نہیں ہوں گا کہ جس دستر پر شراب پروز ہے ہاں اگر اس جگہ میں کھا رہا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ ایک ہی ٹیبل پر دو لو کھاؤ اس پر ایک شرابی روہا نہیں کھا سکتا ہوں چونکہ پھر وہ دستر پر آ جائیں گا شراب لیکن میں اس ہوتل میں دور بیٹھ کے کہیں ایک ٹیبل پر کھا رہا ہوں جہاں وہ اپنا کھا رہے کیونکہ یہ دعوت نہیں ہے دعوت کی مجلس نہیں ہے اور اب میں ظاہر سی بات اس کے علاوہ مجھے کوئی ہوتل نہیں ہے کمپنی سے مجھے بھیجا گیا ٹھیک ہے یا کمپنیز کے پارٹیز ہوتی ہیں بھائے تم شراب نہیں پیتے ادلک بیٹو پرانے دعوت ایک ہے اور شراب حرال حرام ہے تو آپ نہیں جا سکتے اس دستر میں کھا نہیں سکتے لیکن ایک ہوتل میں آپ گئے ہیں وہاں شراب بھی بکتی اور آپ اپنا حلال کام کرتے ہیں تو بہرحال ایتیات کے ساتھ آپ اپنا حلال کام وہاں کر سکتے ہیں اس حراب میں آپ شامل ہیں لیکن دعوت ہو تو پھر وہاں شراب اگر باٹی جاری ہے تو آپ وہاں اس دعوت میں کھانا نہیں کھا سکتے اسلام علیکم میرا نام آمار ہے جب پیس آپ کمیشن کے بارے میں آپ کیا نظریہ ہے کسی چیز کے آپ ڈیل کر آتے اس میں یہ کمیشن تاہی ہوتا ہے اس پر کیا پاسنا ہے آئین ایک اچھا سوال کمیشن کے بارے میں کمیشن لینا کس طرح سے زمینات پر ہوتا ہے تجارت میں مال پر کسی بھی چیز پر انسان لیتا ہے لیکن کمیشن لینا شریعت حرام نہیں ہے جب تک کہ اس میں جھوٹ اور دھوکا نہ ہو مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ ایک چیز سو روپے ملتی ہیں ہنڈڈ روپیز ایم آر پی اور اگر میرے ریفرنس سے کوئی آدمی اس دکان پر جاتا تو اس کو ملتی ہنڈڈ روپیز میں ڈائریک جا کر بھی لیتا تو ہنڈڈ روپیز میں تو یہاں اگر میرے ریفرنس سے جاتا ہے اور دینے والا اس کو سو روپیز اوپر بھی ان دیتا ہے وہ ہنڈڈ کے اندر ہی ایڈجٹس کر کے دیتا ہے ٹھیک ہے اور کچھ پیسے مجھے دیتا ہے تو یہ لینا جائز ہے لیکن وہ کمیشن حرام ہے جس میں اگر میرے تھر ہو گیا تو چیز ایک سو دس روپے کی ڈائریک گیا تو سو روپے کی پھر جائز نہیں اس لیے کہ وہ کیا کر رہا ہے اصل جس کی خیمت بڑھا کے دے رہا ہے سمجھ جائے بات سمجھ میں آئی تو سمجھ دیجیے آپ گھر کی ایجنٹی کر رہے ہیں ایجنٹ ہے آپ کو کوئی گھر کہہ رہا ہے کہ میرا گھر ایک لاکھ میں فروق کر دو اور اس بات کے لیے ایجنٹ خاص طور سے یہ ذہن میں رکھیں کہ گھر آپ کی ملکی اتنی جو آپ بیچتے ہیں وہ اس ایجنٹ کیا کرتے ہیں یہ لاکہ لیتے ہیں ایک لاکھ پچیز آر نو بیچ دیتے ہیں پچیز اپنے پھر ایجنٹ یہ لگ دو ادھر سے دو ادھر سے چار ہزار اور الگ تو کتنے بن گئے انتیس ہزار یہ حرام ہے اس لیے کہ آپ کو مالک نے کتنے بیچنے کے لیے کہا ایک لاکھ تو اوپر نہیں بیچ سکتے اور سواں بھی کہا تو سواں پورا اس کو دینا پڑے گا اس کو ٹو پرسنٹ لے سکتے آپ چونکہ بار ٹو پرسنٹ کی ہوئی سمجھ رہا لہٰذا اگر وہ چیز کا ریٹ نہیں بڑھتا ہے اسی دام میں اس کو بھی کچھ مل جاتا ہے تو شریعت اس میں برائی نہیں لیکن اس میں دھوکہ نہ ہو اور جھوٹ نہ ہو جو اصول بہرحال عام ہر چیز کے لیے ہوں گا کہ اس میں دھوکہ اور جھوٹ نہ ہو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ دکان میں سب سے اچھا ملتا ہے کہ تو ہاں آپ کو کمیشن ملتا حالانکہ دوسری دکان میں اچھا ملتا ہے تو یہ کیا ہوا جھوٹ اور دھوکہ ہوا نا دھوکہ اور جھوٹ نہ ہو اور اس کے بعد اگر کوئی آپ کوئی کچھ دے دیتا ہے تو انشاءاللہ اس میں دینے میں کوئی حرج نہیں واللہ والمدلسوا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربی کر رب لجتے محسفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین محسفون